آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے باب العشری والخراج پڑھنا شروع کیا تھا بھئی آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی زمینیں جو ہیں ان میں عشر واجب ہوتا ہے اور کفار کی زمینوں میں خراج واجب ہوتا ہے عشر کے اندر عبادت کا پہلو ہے اور خراج کے اندر سزا کا پہلو ہے اور نیز عشر کا تعلق حقیقی پیداوار سے ہوتا ہے یعنی زمین سے پیداوار حاصل ہوگی تو اس کا دسویں حصہ جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا تو اس عشر کا تعلق حقیقی پیداوار سے ہے پیداوار ہوئی تو عشر بھی آئے گا پیداوار نہیں تو عشر بھی نہیں ہے جبکہ خراج کا تعلق زمین سے پیداوار حاصل کرنے کی قدرت پر ہے تو جب زمین سے پیداوار حاصل کرنے کی قدرت موجود ہے تو خراج لازم ہوگا چاہے زمین پر کچھ کاشت کیا جائے یا کاشت نہ کیا جائے اور نیز یہ بھی یاد رکھنا عشر جو ہے ہر پیداوار کے اندر آئے گا اگر سال کے اندر کئی فصلیں کاشت کی تو ہر فصل کے اندر عشر ادا کرنا پڑے گا جبکہ خراج جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا پڑتا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمایا تھا کہ عرب کی ساری زمین جو ہے وہ عشری ہے اور اس کی لمبائی جو ہے عوضیب مقام سے لے کر یمن کے اندر حجر مقام کے آخری کنارے تک ہے اور چوڑائی کے اندر چوڑائی کے اندر جدہ کے ساحل سے لے کر شام کی حد تک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں سوادِ عراق کی جو زمین ہے وہ خراجی زمین ہے اور سوادِ عراق کی جو زمین ہے وہ چوڑائی کے اندر عوضیب مقام سے لے کر حلوان کی گھاٹی تک ہے اور لمبائی کے اندر سعلبیہ سے لے کر عبادان تک ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے دلیل ذکر فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام اور خلفاء راشدین نے عرب کی زمینوں پر خراج مقرر نہیں فرمایا معلوم ہوا یہ عشری زمینیں ہیں بھئی جبکہ سوادِ عراق پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے خراج مقرر فرمایا اسی طرح مصر اور شام پر بھی خراج مقرر کیا گیا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ یہ جو سوادِ عراق کی زمین ہے یہ اس کے رہنے والے جو ہیں انہی کی مملوکہ زمین ہے وہ جس طرح کا تصرف اس میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وہ اس کو بیچنا چاہیں یا ہبا کرنا چاہیں یا رہن رکھوانا چاہیں جس طرح کا تصرف بھی وہ اس میں کرنا چاہیں وہ ان کے لیے جائز ہے البتہ جو بھی اس کا مالک ہو اس زمین سے خراج وصول کیا جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ کونسی زمین عشری ہوگی اور کونسی خراجی ہوگی تو بتلایا کہ وہ زمین جس کے رہنے والے خود مسلمان ہو جائیں یا وہ زمین جسے مسلمان فتح کر لیں اور اسے غازیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو یہ زمین عشری ہوگی کیونکہ مسلمان پر ابتداءً خراج واجب نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں جس زمین کو بھی مسلمانوں نے قوتِ بازو سے فتح کر لیا البتہ ان زمینوں کو ان کفار کے پاس ہی رہنے دیا گیا تو ان پر خراج مقرر ہوگا اور صاحبِ ہدایہ نے پھر جامِ صغیر کے عبارت بھی نقل فرمائی کہ امامِ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے عشری یا خراجی ہونے کا تعلق پانی سے ہے کیونکہ پانی کے ذریعے زمین پیداوار دیتی ہے تو اگر مسلمان کی زمین ہے لیکن اس کو خراجی پانی کے ذریعے سہراب کیا جاتا ہے تو اس زمین پر خراج جائے گا اور خراجی پانی کونسا ہوگا صاحبِ ہدایہ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ وہ نہریں جو عجمی بادشاہوں نے کھدوائیں اور جو عجمی بادشاہوں کی مملوکہ ہیں ان نہروں کے ذریعے اگر مسلمان اپنی زمین کو سہراب کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خراج جائے گا حاصل کلام یہ کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مسلمان کی زمین میں ابتداء عشر ہی آئے گا الا یہ کہ مسلمان خود کوئی ایسا عمل کر دے جس کی وجہ سے خراج آ جائے یعنی اس زمین کو وہ خراجی پانی کے ذریعے سہراب کرے تو پھر خراج واجب ہوگا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس زمین کے حیز کا اعتبار ہے میں نے بتلایا تھا خیز کا معنی ہے جگہ یعنی مراد ہے اس کے آس پاس کی جگہ کہ جو زمین اس کے آس پاس کی زمینیں اگر خراجی ہیں تو یہ زمین چاہے اس کو مسلمان ہی کیوں نہ آباد کرے پھر بھی اس پر خراج آئے گا اور اگر آس پاس کی زمینیں عشری ہیں تو یہ زمین جس کو مسلمان آباد کرے اس پر بھی عشر آئے گا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فتوہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے مسلمان کی زمین پر ابتداءاً عشر واجب ہوگا یا خراج اس کے اندر اس کے آس پاس کی زمینوں کو دیکھا جائے گا اور یہ مسئلہ بھی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ خراجی زمین ہمیشہ خراجی ہی رہے گی چاہے مسلمان ہی کیوں نہ اس کو خرید لے پھر بھی وہ خراجی ہی رہے گی جبکہ عشری زمین کو اگر کافر خرید لے گا تو وہ خراجی زمین بن جائے گی معلوم ہوا خراجی زمین تو عشری نہیں بن سکتی البتہ عشری زمین خراجی بن سکتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ خراج کی مقدار بیان فرمائیں گے بھئی خراج کی مقدار آپ کو بتلائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سواد عراق کی زمینوں پر جو خراج مقرر فرمایا تھا وہ زمینوں کے اعتبار سے مختلف تھا یعنی اگر زمین اعلی قسم کی ہے اور اعلی پیداوار دیتی ہے قیمتی پیداوار دیتی ہے تو اس پر خراج بھی زیادہ مقرر کیا گیا اور جو زمینیں ذرا کم درجے کی تھی اور ان کی پیداوار کم درجے کی تھی اور ان میں محنت زیادہ تھی تو ان کا خراج بھی کم مقرر کیا گیا چنانچہ آپ کو بتلائیں گے کہ تین قسم کی زمینیں تھیں بھئی بعض زمینوں کے اندر فصلیں کاشت کی جاتی تھیں اور فصلوں کے کاشت کرنے میں تو محنت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا ان پر خراج بھی کم مقرر کیا گیا اور کچھ زمینیں وہ تھیں جن کے اندر سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں اور سبزیوں کے اندر تو محنت کم ہوتی ہے اور نفع زیادہ ہوتا ہے تو ان پر نسبتاً تھوڑا زیادہ خراج مقرر کیا گیا اور کچھ وہ زمینیں تھیں جہاں محنت بہت ہی کم تھی جیسے انگور کے یا کھجور کے گھنے باغات انگور اور کھجور کے گھنے باغات وہاں کسی محنت کی ضرورت نہیں یا محنت ہے بھی تو بہت تھوڑی محنت ہے وہاں صرف دیکھ بھال کی ضرورت ہے تو اس لئے ان پر خراج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ مقرر فرمایا بھئی تو کہتے ہیں قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں والخراجُ الَّذِي وَزَعَهُ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ خراج جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر فرمایا على اہلِ السوادی سوادِ عراق والوں پر من کل جریب من ہر ایسے جریب میں یبلغوہ الماؤ جس کو پانی پہنچتا ہو دیکھو جریب ہے نکیرہ اور یبلغوہ الماؤ یہ اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور نکیرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں کہتے ہیں من کل جریبی یبلغوہ الماؤ ہر ایسے جریب میں جس کو پانی پہنچتا ہو تو ہر ایسی زمین کے اندر قفیزن حاشمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک حاشمی قفیز مقرر فرمایا وَهُوَ السَّاعُ وَدِرْهَمُن اور وہ ایک ساع اور درہم ہے بھئی یہاں جریب کا ذکر آیا پہلے جریب سمجھ لیجئے یاد رکھو یہ جو زمین کی پیمائش کی جاتی ہے یہ مربع فٹ یا مربع گز کے اعتبار سے کی جاتی ہے مربع فٹ کا معنی یہ ہے زمین کا وہ ٹکڑا جس کی لمبائی بھی ایک فٹ ہو اور چوڑائی بھی ایک فٹ ہو زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جس کی لمبائی بھی ایک فٹ چوڑائی بھی ایک فٹ یعنی ایک فٹ کا ایک چکور ڈبا سا بن گیا یہ ہے مربع فٹ یعنی چاروں طرف سے اس کی لمبائی ایک ایک فٹ ہے توجہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مربع فٹ یا گزوں کے اعتبار سے زمین کی پیمائش ہوتی ہے تو مربع گز کہیں گے یعنی زمین کا ایسا ٹکڑا جس کی لمبائی بھی ایک گز ہے اور چوڑائی بھی ایک گز ہے یعنی زمین کا ایسا چکور ڈبا نمہ ٹکڑا جس کی چاروں طرف سے لمبائی ایک ایک گز ہے تو اس کو کیا کہیں گے مربع گز بھئی بات سمجھ میں آگئے تو زمین کی جو بیع و شیرہ کی جاتی ہے وہ اس کے رقبے کے اعتبار سے کی جاتی ہے اور اس کو مربع گزوں میں یا مربع فٹوں میں بیان کیا جاتا ہے مثلا ایک زمین ہے اس کی لمبائی بھی دس فٹ ہے اور چوڑائی بھی دس فٹ ہے تو اب اس کا رقبہ کتنا ہے تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دے دی جاتی ہے تو اس زمین کی لمبائی بھی دس فٹ چوڑائی بھی دس فٹ تو دس کو دس سے ضرب دی دس ضربے دس یہ برابر ہے سو تو یوں کہیں گے یہ زمین سو مربع فٹ کی ہے یہ زمین جس کی لمبائی بھی دس فٹ ہے چوڑائی بھی دس فٹ ہے یہ سو مربع فٹ ہے یعنی ایک ایک فٹ والے چکور ڈبے نکالیں تو اس زمین میں سو ڈبے بن جائیں گے ایسے توجہ ہے تو سو مربع فٹ کا کیا معنی ہے کہ اس کے اندر ایک ایک مربع فٹ والے سو ٹکڑے موجود ہیں بھئی تو اب یہ جریب جو ہے یہ کتنی زمین ہوتی تھی یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ جریب کی لمبائی ساٹھ زیرہ ہوتی تھی اور چوڑائی بھی ساٹھ زیرہ یعنی ایسی زمین جس کی لمبائی بھی ساٹھ زیرہ ہو اور چوڑائی بھی ساٹھ زیرہ ہو اس کو جریب کہتے تھے اب زیرہ کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں یاد رکھو چھے جو کے دانے چھے جو کے دانے چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں تو یہ چوڑائی بنتی ہے ایک اس بوہ کی اس بوہ یعنی انگلی چھے جو کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھے جائیں تو یہ ایک انگلی کے برابر چوڑائی بن جاتی ہے اور چوبیس انگلیوں کی چوڑائی ہو تو یہ بنتا ہے ایک زیرار بھئی یہ جو انسانی ہاتھ ہے تو کوہنی سے لے کر انگلی کے سیرے تک یہ ایک زیرار ہے بھئی متوسط درجے کا انسان ہو تو اس کی کوہنی سے لے کر انگلی کے سیرے تک یہ جو لمبائی ہے اس کو زیرار کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ ڈیڑھ فوٹ کے برابر ہے پورا ڈیڑھ فوٹ ہے یہ کتنا ہے پورا ڈیڑھ فوٹ ہے تو یہ ہے ایک زیرار اور یاد رکھو اس زیرار کی لمبائی چوبیس انگلیوں کے برابر ہے یعنی چوبیس انگلیاں چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں تو یہ ایک زیرار بنتا ہے توجہ ہے لیکن یہاں جو زیرار آیا کہ جریب کتنا ہے ساٹھ زیرار ضربے ساٹھ زیرار اس زیرہ سے عام زیرہ نہیں مراد بلکہ ملک کسرہ کا زیرہ مراد ہے اور ملک کسرہ کا جو زیرہ تھا وہ اس عام زیرہ سے چار انگلی چوڑائی میں زیادہ تھا بھئی دیکھئے یہ ایک زیرہ میں چوبیس انگلیاں ہیں یعنی آپ اپنی مٹھی بند کریں تو دیکھو اس مٹھی کی چوڑائی چار انگلیاں ہیں مٹھی میں کتنی انگلیاں ہیں چار تو اس مٹھی کی چوڑائی ہو گئی چار انگلیاں اس مٹھی کے اوپر آپ ایک اور مٹھی رکھیں تو یہ ہو گئی آٹھ انگلیاں اس طرح آپ چھے مٹھیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے تو یہ ایک زیرہ بن جائے گا تو ایک زیرہ کے اندر ایک زیرہ کی لمبائی جو ہے وہ چھے مٹھی کے برابر ہے اور ہر مٹھی میں چار انگلیاں ہیں تو چھے چوکے چوبیس تو ایک زیرہ کی لمبائی چوبیس انگلیوں کے برابر ہے جبکہ ملک کسرہ کا جو زیرہ تھا وہ سات مٹھیوں کے برابر تھا سات مٹھیوں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں یعنی سات چوکے اٹھائیس یعنی وہ اٹھائیس انگلیوں کی چوڑائی کے برابر تھا بھئی تو یہاں پر زیرہ سے وہ ملک کسرہ کا زیرہ مراد ہے بھئی تو جریب کتنی زمین تھی ساتھ زیرہ چوڑائی ہو اور ساتھ زیرہ ہی لمبائی ہو اور زیرہ بھی ملک کسرہ کا ہو بھئی تو اس پر حلط عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا جریب اور جس کو پانی بھی پہنچتا ہو اس پر آپ نے خراج مقرر فرمایا اس زمین کے اعتبار سے اگر وہ عام فصلیں اس زمین پر کاشت کی جاتی ہیں تو اس پر ایک ساہ اور ایک درہم مقرر فرمایا ایک ساہ اور ایک درہم بھئی یعنی جو پیداوار حاصل ہو اس زمین سے یا گندم یا جو کا ایک ساہ توجہ ہے یہ جو ایک جریب زمین تھی اگر یہ عام زمین ہے اور اس پر فصلیں کاشت کی جاتی ہیں بھئی تو اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ساہ اور ایک درہم مقرر فرمایا اب ایک ساہ سے کیا مراد ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے اس زمین سے جو پیداوار حاصل ہوئی ہے ایک ساہ وہ پیداوار لے لی جائے ساہ ایک پیمانہ تھا بھئی توجہ ہے ساہ ایک پیمانہ تھا جس کے اندر یہ غلے وغیرہ کی پیمائش کی جاتی تھی آج کل تو غلے وغیرہ کا وزن کیا جاتا ہے لیکن اب بھی دنیا کے بعض حصوں میں رائج ہے غلے وغیرہ کو برطن میں اس کی پیمائش کرتے ہیں توجہ ہے اور اس برطن کو ساہ کہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی یاد رکھنا کہ ساہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین قسم کے ساہ استعمال ہوتے تھے ایک کو ساہ حاشمی کہتے ہیں ایک کو ساہ حجازی کہتے ہیں اور ایک کو ساہ حیراقی کہتے ہیں ساہ حاشمی سب سے بڑا تھا اور ساہ حاشمی جو ہے وہ بتیس رتل کا تھا را پا اور لام رتل ساہ حاشمی بتیس رتل کا تھا اور یہ بھی یاد رکھنا ایک رتل جو ہے وہ پونے چونتیس طولے کے برابر ہوتا ہے ایک رتل پونے چونتیس طولے کے برابر ہوتا ہے تو بتیس رتل کا ایک ساہ حاشمی تھا یہ سب سے بڑا ساہ تھا اس سے چھوٹا ساہ جو تھا وہ ساہ عراقی کے نام سے مشہور تھا اور وہ آٹھ رتل کا تھا آٹھ رتل معلوم ہوا چار ساہ عراقی ملیں گے تو ایک ساہ حاشمی بنے گا ساہ حاشمی اتنا بڑا تھا تو ساہ حاشمی بتیس رتل کا تھا اور ساہ عراقی آٹھ رتل کا تھا اور سب سے چھوٹا جو ساہ تھا وہ پانچ رتل اور سلوس رتل کا تھا پانچ رتل اور سلوس رتل یعنی رتل کا تیسرا حصہ تو یہ سب سے چھوٹا ساہ تھا اور اس کو ساہ حجازی کہا جاتا ہے اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کون سا ساہ رائج تھا عیندل احناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ساہ عراقی رائج تھا یعنی وہ جو آٹھ رتل کا ہوتا ہے آٹھ رتل کا ہوتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھا تو بات چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو عام فصل والی زمین ہے اس کے ایک جریب کے اندر ایک ساہ اور ایک درہم مقرر فرمایا اب ساہ سے کیا مراد ہے علماء فرماتے ہیں کہ ساہ سے مراد وہ جو پیداوار اس زمین سے حاصل ہوتی ہے اسی پیداوار کا ایک ساہ لے لیا جائے گا ایک ساہ یعنی آٹھ رتل مقدار بھی لے لیں گے اور ساہ سے ایک درہم بھی وصول کر لیا جائے گا یہ پورے سال کے لیے وصول ہو جائے گا ایک ہی مرتبہ اس زمین سے تو ساہ سے کیا مراد ہے وہی پیداوار جو اس زمین سے حاصل ہوئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ساہ سے مراد ہے گندم یا جو کا ایک ساہ یعنی یہ جو جریب ہے جو بھی فصل وہ اس میں کاشت کرے لیکن اس سے ایک درہم اور ایک ساہ گندم یا جو کا لے لیا جائے گا یہ ہے اس زمین کا خراج پورے سال کے لیے توجہ ہے اور یہ بھی یاد رکھنا خراج پورے سال میں ایک ہی دفعہ وصول کیا جاتا ہے چاہے وہ شخص اس زمین سے جتنی بھی فصلیں حاصل کرے لیکن خراج ایک ہی دفعہ وصول کیا جائے گا یہ تو تھی ادنا درجے کی زمینیں سواد عراق میں اور دوسرے اعلیٰ درجے کی زمینیں جن کے اندر لوگ سبزیاں کاشت کرتے تھے ان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانچ درہم مقرر فرمائے ان کا سالانہ خراج کتنا ہے پانچ درہم کیونکہ اس میں محنت کم ہے اور فائدہ زیادہ ہے تو لہذا خراج بھی توڑا زیادہ مقرر کیا گیا جبکہ سب سے اعلیٰ پیداوار اور کم محنت جو ہے وہ باغات کے اندر ہوتی ہے باغ کے اندر درخت وغیرہ تیار ہوتے ہیں صرف ان کی دیکھ بال کرنا پڑتی ہے تو لہذا ان پر خراج بھی زیادہ مقرر فرمایا چنانچہ جو انگور کے گھنے باغات تھے یا جو کھجوروں کے گھنے باغات تھے ان کا خراج پورے سال کے لیے دس درہم مقرر کیا گیا توجہ ہے تو ان کا خراج دس درہم مقرر کیا گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جریب کبھی آپ کو پتا چل گیا قفیز حاشمی کا عبارت میں ذکر آ رہا تھا اس کا بھی آپ کو پتا چل گیا اب پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور وہ خراج جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر فرمایا ایک قفیز حاشمی خراج جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر فرمایا توجہ ہے یاد رکھو قفیز یا ساع ایک ہی چیز کو کہتے ہیں اسی پیمانے کو قفیز بھی کہتے ہیں اور اسی کو ساع بھی کہتے ہیں تو یہاں بعض شارحین اعتراض کرتے ہیں کہ عند الاحناف قفیز عراقی معتبر ہے کیونکہ ہمارے نزدیک حضور علیہ السلام کے زمانے میں قفیز عراقی جو ہے وہ رائش تھا مدینہ منورہ میں تو پھر صاحبِ ہدایہ نے قفیز حاشمی کیسے ذکر فرمایا تو اعتراض سمجھ میں آیا لہذا وہ کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ کو یہ حاشمی کا لفظ ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر ذکر کرنا چاہتے تھے تو قفیز عراقی کو ذکر کرنا چاہیے تھا جبکہ بعض شارحین نے اور جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قفیز حاشمی سے آگے آ رہا ہے وَهُوَ السَّاعُ وَدِرْهَمُن وَهُوَ السَّاعُ وَدِرْهَمُن یہ اسی قفیز حاشمی کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے معنی یہ ہے ایک ساع اور ایک درہم اور ساع سے مراد ساع عراقی ہے یہاں جو عبارت میں ساع کا لفظ آیا اس سے کیا مراد ہے ساع عراقی یعنی ایک ساع عراقی ہوتا آٹھ ریتل والا اور ساتھ ایک درہم لے لیا جاتا ایک ساع عراقی اور ایک درہم یہ کتنا تھا یہ کتنا بنتا تھا اسی قفیز حاشمی کے برابر بنتا تھا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ خراج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر جریب کے اندر قفیزن حاشمیون وہ حاشمی قفیز تھا وہ ساع و درہم اور وہ ایک ساع اور ایک درہم ہے قفیز حاشمی ایک ساع عراقی اور ایک درہم ہے رتبہ بھئی را کے فتحہ کے ساتھ یہ سبزی کو کہتے ہیں ومن جریب الرتبت خمسة دراہمہ اور سبزیوں کے ایک جریب کے اندر پانچ درہم خراج مقرر فرمایا ومن جریب الکرم المتصل والنخیل المتصل عشرت دراہم کرم بھئی کرم بھئی کرم را کے فتحہ کے ساتھ ہو تو یہ اس کے معنی سخاوت اور فیاضی کے ہیں آپ باب بھی پڑھ چکے ہیں کرم یکرمو کرمہ وکرامتن لیکن اگر کرم را کے سکون کے ساتھ ہو کرم تو یہ انگور کو اور انگور کی بیل کو کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو انگور ہے اس کا درخت نہیں ہوتا اس کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب باغات کے اندر یہ انگور لگائے جاتے ہیں تو پھر وہاں اس کے لیے ان کے لیے یعنی اونچی چیزیں نصب کر دی جاتی ہیں جیسے لکڑیاں وغیرہ اور بانس اور ان پر بیلوں کو پھیلایا جاتا ہے تو یہ بیلیں اس باغ کے اندر باغ کے اندر ان لکڑیوں پر دیواروں کی طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی طرح نخیل کا لفظ آ رہا ہے عبارت میں نخیل یاد رکھو یہ جمع ہے نخلتن کی نخلہ جو ہے وہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے نخیل بھئی اور نیز مطن میں آیا متصل کا معنی ہے جڑے ہوئے یعنی انگور کی وہ بیلیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہوں یا اسی طرح خجور کے وہ درخت جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں بھئی بعض باغ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں درخت فاصلے فاصلے پر ہوتے ہیں اور نیچے زمین پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور بیچ میں یہ کچھ درخت لگے ہوتے ہیں ان سے پھل بھی حاصل کیا جاتا ہے جبکہ کچھ باغات کے اندر ساری زمین پر جو ہے خجور کے درخت لگے ہوتے ہیں ان میں فاصلہ نہیں ہوتا درمیان میں کاشت کے قابل زمین نہیں ہوتی بھئی تو یہ ہے نخیل متصل بھئی خجور کے وہ درخت جو آپس میں ملے ہوئے ہیں یعنی گھنے باغات ہیں یا اسی طرح انگور کی وہ بیلیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں یعنی گھنہ باغ ہے بھئی درمیان میں کاشت والی زمین نہیں اگر درمیان میں کاشت والی زمین ہے معلوم ہوا درخت بہت تھوڑے سے ہیں تو پھر اس پر وہی خراج آئے گا جو فصلوں والی زمینوں پر آتا ہے یعنی ایک ساع اور ایک درہم لیکن اگر گھنہ باغ ہے جس میں کاشتکاری نہیں ہوتی بلکہ تمام باغ جو ہے انگور کی بیلوں سے یا خجور کے درختوں سے بھرا ہوا ہے تو پھر اس کے اندر سب سے کم محنت ہے مالک کو صرف حفاظت کرنا پڑے گی اور خوب پیداوار حاصل ہوتی ہے لہذا ان کے اندر دس درہم مقرر فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں وَمِن جَرِيبِ الْكَرْمِ الْمُتَّصِلِ وَالنَّخِيلِ الْمُتَّصِلِ اور انگور کے گھنے جریب میں سے وَالنَّخِيلِ الْمُتَّصِلِ اور اسی طرح کھجور کے جو گھنے جریب تھے ان کے اندر وہ خراج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مقرر فرمایا عشارت دراہیما وہ دس درہم تھا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں یہاں تک تو متن تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عام جریب کے اندر جسے فصلیں حاصل ہوتی ہیں اس میں ایک سا اور ایک درہم مقرر فرمایا سبزیوں کے جریب میں پانچ درہم مقرر فرمائے اور خجور اور انگور کے گھنے باغات کے اندر دس درہم مقرر فرمائے یہ تو متن کے اندر عبارت آئی اب صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمَنْ قُولُ عَنْ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی نقل کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فَإِنَّهُ بَعْثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَیفٍ رضی اللہ تعالی عنہ حَتَّى يَمْسَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ اس لئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن حُنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا حَتَّى يَمْسَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ تاکہ وہ پیمائش کر لیں سوادِ عِرَاقِ کی وَجَعَلَ حُزَیفَتَ رضی اللہ تعالی عنہ مشریفاً مشریف کہتے ہیں نگران کو بھئی نگران اور سرپرست وَجَعَلَ حُزَیفَتَ رضی اللہ تعالی عنہ مشریفاً اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حُزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا نگران مقرر فرمایا تو حضرت حُزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کا نگران اور سرپرست مقرر کیا فَمَسَاحَتَ انہوں نے پیمائش کی حضرت عثمان ابن حُنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے فَبَلَغَ سِتَّن وَسَلَاسِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ تو وہ سواد عراق پہنچا سِتَّن وَسَلَاسِينَ سِتَّن وَسَلَاسِينَ چھتیس بھئی اور أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ أَلْف میں کتنے صفر ہوتے ہیں تین اور أَلْفَ أَلْفِ ان میں کتنے صفر ہوں گے چھے تو چھتیس کے ساتھ چھے صفر لگا دیں تو یہ کتنا بنے گا تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب آپ حساب کر لیجئے گا تو کہتے ہیں فَبَّ لَغَ سِتَّن وَسَلَاسِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ تو وہ سواد عراق کی جو زمین ہے وہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب تک پہنچی یعنی اتنی زمین تھی وَوَزَعَ عَلَى ذَلِكَ مَا قُلْنَا اور اس زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر فرمایا مَا قُلْنَا وہ جو ہم نے کہا ولو پر متن میں بیان ہوا وَقَانَ دَلِكَ بِمَحْزَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عنہم اور یہ مقرر کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں ہوا تھا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ بغیر کسی انکار کہ صحابہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا فَقَانَ اِجْمَاعًا مِّنْهُم تو یہ صحابہ کی طرف سے اجمع ہوا تو یہ صحابہ کی طرف سے اجمع ہو گیا تھا وَلِعَنَّ الْمُعَنَ مُتَفَابِتَتُن یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مختلف زمینوں پر یہ جو مختلف خراج مقرر فرمایا تو اس کی وجہ بتلائیں گے کہ بھئی یہ زمین کے اندر محنت اور نفع کے اعتبار سے ہے زمین میں محنت زیادہ ہے اور نفع کم ہے تو پھر خراج کم ہوگا اور اگر محنت کم ہے اور فائدہ زیادہ ہے تو اس پر خراج زیادہ ہوگا اور اگر محنت متوسط درجے کی ہے تو خراج بھی متوسط درجے کا ہوگا تو کہتے ہیں وَلِعَنَّ الْمُعَنَ مُتَفَابِتَتُن مُعَن جما ہے مُعْنَتُن کی اور مُعْنَتُن کہتے ہیں مشقت کو مشقت کو اور اسی طرح خرچے کو کہتے ہیں وَلِعَنَّ الْمُعَنَ مُتَفَابِتَتُن اس لئے کیونکہ مشقت و خرچہ جو ہے وہ مختلف ہے فَلْكَرْ مُعَخَفُهَا مُعْنَتَن تو انگور جو ہیں وہ سب سے ہلکے ہیں سب سے کم ہیں مُعْنَتَن خرچے اور محنت کے اعتبار سے وَلْمَزَارِعُ أَكْسَرُهَا مُعْنَتَن مَزَارِعْ بَي یہ جمع ہے مزرعہ کی اور مزرعتن یہ کھیت کو کہتے ہیں وہ جو کاشت کے قابل زمین ہوتی ہے وَلْمَزَارِعُ أَكْسَرُهَا مُعْنَتَن اور جو کھیت ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں مشقت اور خرچے کے اعتبار سے وَالْرِطَابُ بَيْنَهُمَا اور سبزیاں جو ہیں وہ ان کے درمیان ہے یعنی ان میں خرچہ اور مشقت متوسط درجے کی ہے وَالْوَظِیفَةُ تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِهَا اور وظیفہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے مشقتوں کے مختلف ہونے سے فَجُعِلَ الْوَاجِبُ فِي الْقَرْمِ اَعْلَاهَا تو انگور کے اندر اعلی درجے کا خراج واجب قرار دیا گیا وَفِي الزرعِ اَدْنَاهَا اور فصل کے اندر کم درجے کا خراج واجب قرار دیا گیا وَفِي الرَّتْبَتِ اَوْسَتَهَا اور سبزیوں کے اندر متوسط درجے کا خراج واجب قرار دیا گیا آگے دیکھئے قَالَ وَمَا سِوَا ذَلِكَ مِنَ الْأَصْنَافِ قَالَ زَعْفَرَانِ وَالْبُسْتَانِ وَغَيْرِهِ يُوزَعُوا عَلَيْهَا بِحَسَبِ الطَّاقَةِ قَالَ صاحبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَمَا سِوَا ذَلِكَ مِنَ الْأَصْنَافِ اور اس کے علاوہ اور جو اقسام ہیں قَالزَعْفَرَانِ جیسے کہ زَعْفَرَان ہے وَالْبُسْتَانِ اور جیسے کہ باغ ہے بھئی صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بستان اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کے اردگر دیوار ہو اور اس کے اندر جو ہیں متفرق درخت ہوں متفرق قسم کے درخت ہوں کجور وغیرہ کے اور چیزوں کے درخت ہوں اس قسم کے باغ کو بستان کہا جاتا ہے اور دیکھو عبارت پر نظر رکھیں قَالزَعْفَرَانِ وَالْبُسْتَانِ تو یہاں بستان سے مراد تو وہ زمین ہے وہ باغ ہے اور ماقبل میں زعفران کا ذکر ہے تو ماقبل میں بھی زمین کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ خراج کی بات چل رہی ہے اور خراج کس پر ہوتا ہے زمین پر تو یہاں ذکر آیا قَزْزَعْفَرَانِ تو یہاں مضاف محضوف ہے اَعِقَ اَرْزِزْزَعْفَرَانِ قَا اَرْزِزْزَعْفَرَانِ تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَمَا سِوَا ذَلِكَ مِنَ الْأَصْنَافِ اور اس کے علاوہ جو اور قسمیں ہیں قَزْزَعْفَرَانِ وَالْبُسْتَانِ وَغَیْرِهِ جیسے کہ زعفران کی زمین ہے اور باغ وغیرہ ہیں يُوزعُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الطَّاقَتِ ان پر خراج مقرر کیا جائے گا ان زمینوں کی طاقت کے اعتبار سے یعنی جس قسم کی زمینیں ہیں اس کے مطابق خراج مقرر کیا جائے گا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَوْزِيفُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ اس لیے کیونکہ ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مقرر کرنا نہیں پایا گیا وَقَدِعْتَ بَرَتْطَاقَتَ فِي ذَلِكَ اور تحقیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طاقت کا اعتبار کیا تھا اس خراج مقرر کرنے میں تو ہم بھی طاقت ہی کا اعتبار کریں گے تو کہتے ہیں وَقَدِعْتَ بَرَتْطَاقَتَ فِي ذَلِكَ اور اس وظیفے کے مقرر کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کی طاقت کا اعتبار کیا تھا فَنَعْتَ بِرُوحَ فِي مَا لَا تَوْزِيفَ فِيهِ تو ہم بھی طاقت کا ہی اعتبار کریں گے ان زمینوں میں جن کے اوپر حضرت عمر کی طرف سے کچھ مقرر کرنا نہیں ہے قَالُو فُقَحَ فرماتے ہیں وَنِّهَایَتُ الطَّاقَتِ اور انتہا درجے کی طاقت یہ ہے یعنی آخری حد یہ ہے کہ اَنْ يَبْلُغَ الْوَاجِبُ کہ وہ خراج جس کو واجب قرار دیا گیا وہ پہنچ جائے نصف الخارجی نصف پیدابار تک لا يُزَادُ عَلَيْهِ اس سے زائد نہیں کیا جائے گا فقہ فرماتے ہیں کہ زمین کی طاقت کو دیکھا جائے گا لیکن انتہا درجے کا جو خراج واجب کیا جائے گا وہ اس زمین سے حاصل ہونے والی نصف پیدابار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ نصف پیدابار عین انصاف ہے وجہ یہ کہ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تھا مسلمان چاہتے تو ساری زمینیں ان کفار سے چھین سکتے تھے لیکن انہوں نے زمینیں ان کفار کے پاس ہی رہنے دیں تو لہذا اب نصف حق مسلمانوں کا ہونا چاہیے اور نصف حق ان کفار کا ہونا چاہیے یہ عین انصاف ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ نہایت الطاقتی اور انتہا درجے کی طاقت یہ ہے این یبلغ الواجب نصف الخارجی کہ وہ خراج واجب کیا گیا وہ نصف پیدابار تک پہنچ جائے لا یزاد علیہ اس پر بڑھایا نہیں جائے گا لئن تنصیف عین الانصافی اس لئے کیونکہ آدھا کرنا یہ عین انصاف ہے لما کان لنا اس لئے کیونکہ ہمارے لئے یہ جائز تھا ان نقسم الکل بین الغانمین کہ ہم وہ ساری زمینیں غنیمت حاصل کرنے والوں میں تقسیم کر دیتے لیکن ہم نے تقسیم نہیں کی تو نصف یہ لے لیں اور نصف ہمیں دے دیں یہ انتہا درجہ ہے توجہ ہے یہ انتہا ہے اب بھئی مطن میں بستان کا لفظ آیا تھا اس کا معنی بیان فرما رہے ہیں اور بستان جو ہے ہر ایسی زمین ہے جس کو کوئی دیوار گھیر لے یعنی جس کے گرد کوئی دیوار ہو وفیہا نخیل متفرقتن اور اس کے اندر متفرق خجور کے درخت ہوں وعشجار اوخر اور دوسرے درخت ہوں وفی دیارینا وزفو یہاں سے صاحبِ ہدایہ اپنے علاقے میں خراج کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں خراج جو ہے وہ تمام زمینوں سے درہموں کے اندر ہی وصول کیا جاتا ہے کس میں؟ درہموں میں حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادنا درجے کی زمینوں میں ایک سا اور درہم مقرر فرمایا تھا لیکن ہمارے ہاں سب سے درہموں میں ہی وصول کیا جاتا ہے لیکن کہتے ہیں فقہا نے اس کو اسی طرح رہنے دیا یعنی کسی نے اس کا راد نہیں کیا کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اس لیے کیونکہ اثر اعتبار زمین کی طاقت کا ہے پھر جس صورت میں بھی اس کو ادا کر دیا جائے بھئی تو کہتے ہیں وفی دیارینا وزفو من الدراہیمی اور ہمارے علاقوں کے اندر درہموں میں مقرر کیا ہے فی الاراضی کل لیہا تمام زمینوں میں وطوری کا کازالک اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا یعنی فقہا میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا لئن تقدیر یجب ان یکون بقدری طاقت اس لیے کیونکہ مقرر کرنا وہ واجب ہے کہ وہ زمین کی طاقت کے بقدر ہو من ای شئی انکانہ جس چیز کے ذریعے بھی ہو لیکن زمین کی طاقت کے بقدر ہونا چاہیے آگے دیکھئے بھئی زمین والوں پر خراج مقرر کیا گیا لیکن وہ خراج ان زمین والے آ کر کہتے ہیں یہ خراج ہمارے لئے زیادہ ہے ہماری زمین اتنی پیداوار نہیں دیتی جتنہ ہم پر خراج مقرر کیا گیا ہے تو کیا امام خراج میں کمی کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں امام خراج میں کمی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں قَعَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تُتِقْ مَا وُزِعَ عَلَيْهَا اگر وہ زمین طاقت نہیں رکھتی اس خراج کی جو اس پر مقرر کیا گیا ہے نَقَسَهُمُ الْإِمَامُ تو امام ان کے لئے اس کو کم کر دے گا وَالنُقْصَانُ عِندَ قِلَّةِ الرَّيْعِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ اور کمی کرنا عِندَ قِلَّةِ الرَّيْعِ رَيْعٌ بَا یہ نفع اور فائدے کو کہتے ہیں اور یہاں مراد ہے پیداوار کیونکہ زمین کا نفع اور فائدہ کیا ہے پیداوار تو پیداوار کم ہو تو پھر خراج کم کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں وَالنُقْصَانُ عِندَ قِلَّةِ الرَّيْعِ اور پیداوار کے کم ہونے کی صورت میں کمی کرنا جائز بِالِجْمَاعِ یہ بِالِجْمَاعِ جائز ہے اَلَا تَرَا إِلَا قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عنہو کیا آپ دیکھتے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے قول کی طرف بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ صحابہ کو بھیجا بھئی عثمان ابن خونیف اور حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہو اور پھر یہ وہ خراج مقرر کر کے آئے کہ ہم نے عام زمینوں پر ہم نے ایک سا اور درہم مقرر کیا ہے سبزیوں پر ہم نے پانچ درہم مقرر کیے ہیں اور گھنے باغات پر ہم نے دس درہم مقرر کیے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمانے لگے شاید تم نے زیادہ نہ مقرر کر دیا ہو کہیں زمین میں اس کی طاقت ہی نہ ہو کہتے ہیں نہیں بلکہ جمین میں جتنے کی طاقت ہی ہم نے وہ مقرر کیا ہے بلکہ اگر ہم اس خراج کو بڑھانا چاہتے تو زمین اس کی بھی طاقت رکھتی تھی معلوم ہوا وہ زمین اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتی تھی لیکن پھر بھی کم مقرر کیا گیا معلوم ہوا کمی بالاتفاق جائز ہے معلوم ہوا کمی بالاتفاق جائز ہے کہتے ہیں بوجھ ڈال دیا ہو ما لا تطیقو جس کی وہ زمین طاقت نہیں رکھتی شاید تم نے زمین پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہو کہ زمین اس کی طاقت نہیں رکھتی فقالا تو وہ دونوں یعنی حضرت عثمان ابن حنیف اور حضرت عزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے لیکن نہیں بل حملناہ ما تطیقو بلکہ ہم نے اس زمین پر اتنا بوجھ ڈالا ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہے وَلَوْ زِدْنَاهَا اگر ہم اس زمین پر اور بھی خراج بڑھا دیتے لَا طاقت تو زمین اس کی بھی طاقت رکھتی تھی وَحَاذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازٍ نُقْسَانِ اور یہ دلالت کرتا ہے کمی کے جائز ہونے پر یعنی زمین اور بھی طاقت رکھتی تھی لیکن ہم نے اتنا مقرار نہیں کیا معلوم ہوا کمی کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں وَحَاذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازٍ نُقْسَانِ تو ان کا یہ قول جو ہے یہ کمی کے جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عِندَا الزِّيَادَةِ الرَّعِعِ اور باقی خراج کے اندر زیادتی کرنا پیداوار کی زیادتی کے وقت بھئی اگر پیداوار زیادہ ہے تو خراج تو کم مقررت کیا جا سکتا ہے لیکن اگر پیداوار زیادہ ہو جائے تو کیا خراج بڑھایا جا سکتا ہے تو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں ہاں خراج بڑھایا جا سکتا ہے لیکن امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں نہیں خراج نہیں بڑھایا جا سکتا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھی دی گئی کہ اگر ہم اور بھی خراج مقرر کرنا چاہتے تو زمین اس کی بھی طاقت رکھتی تھی لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج نہیں بڑھایا معلوم ہو اس سے زیادہ بڑھانا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے وَأَمَّ زِيَادَتُ عِنْدَ زِيَادَتِ الرَّيْعِ اور باقی خراج کی زیادتی پیداوار کی زیادتی کے وقت يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام محمد رحملہ کے نزدیک جائز ہے اعتباراً بن نقصانی کمی پر قیاس کرتے ہوئے امام محمد رحملہ فرماتے ہیں جیسے کمی کرنا جائز ہے اسی طرح خراج کو بڑھانا بھی جائز ہے تو یہ معنی ہے اعتباراً بن نقصانی کمی پر قیاس کرتے ہوئے وَعِنْدَ عَبِيُّ عُسُفَ رحملہ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے لَا يَجُوزُ کے زیادتی جائز نہیں ہے لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمْ يَزِدْ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور زیادہ نہیں کیا حین اخبیر بزیادتی طاقتی جب ان کو زیادہ طاقت کی خبر دی گئی پھر بھی انہوں نے خراج کو نہیں بڑھایا معلوم ہے اس سے زیادہ بڑھانا جائز نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ أَرْضِ الْخَرَاجِ الْمَاءُ اَوِنْ قَطَعَ الْمَاءُ عَنْهَا اَوِسْطَلَمَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے خراج ساقط ہوگا اور کن چیزوں کی وجہ سے خراج ساقط نہیں ہوگا یاد رکھو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر زمین پر پانی غالب آگیا یعنی بعض زمینیں آپ جانتے ہیں ان میں سیم آ جاتا ہے زمین کے اندر پانی زیادہ ہو جائے اوپر سطح کے قریب آنے لگتا ہے اور پھر اس زمین پر نمکیات بھی بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں سفید رنگ کے بھئی تو اگر زمین اس طرح ہو جائے کہ اس پر پانی آ گیا ہے یا دوسری صورت ہے پانی بالکل ہی اس زمین سے کٹ گیا بھئی اور پیداوار ختم ہو جائے اب اس زمین سے پیداوار نہیں حاصل ہوتی تو اس صورت میں یاد رکھو خراج بھی ساقط ہو جائے گا یا اسی طرح زمین سے پیداوار تو حاصل ہوتی ہے لیکن کوئی قدرتی آفت آئی اور پیداوار ضائع ہو گئی تباہ ہو گئی مثلا فصل کاشت کی تھی لیکن شدید بارش ہوئی ساری فصل خراب ہو گئی یا اولے پڑے اور ساری فصل خراب ہو گئی تو اس صورت کے اندر بھی خراج ساقط ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور اگر خراجی زمین پر پانی غالب آ گیا یا خراجی زمین سے پانی منقطع ہو گیا کٹ گیا یا اس فصل کو تباہ کر دیا آفت ان کسی آفت نے فلا خراج علیہ تو اس صورت میں اس پر کوئی خراج نہیں ہوگا لئنہو فاتت مکونو من الزراعتی بھئی یاد رکھو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ عشر کے اندر حقیقی پیداوار حاصل ہوگی تو اس میں سے دسویں حصہ دیا جائے گا اور اگر محنت اور خرچہ زیادہ ہے تو پھر نصفِ عشر دیا جائے گا تو عشر کے اندر حقیقی پیداوار کا حاصل ہونا ضروری ہے عشر کے لئے جبکہ خراج کے اندر پیداوار کو نہیں دیکھیں گے پیداوار پر قدرت کو دیکھیں گے یعنی کاشت پر قدرت کو دیکھیں گے اگر ایک آدمی ایک زمین پر کاشت کرنے پر قادر ہے تو پھر اس زمین پر خرا جائے گا چاہے وہ آدمی کچھ کاشت کرے یا نہ کرے ہر حال میں خرا جائے گا تبجہ ہے معلوم ہوا کہ خراج کے اندر حقیقی پیداوار کا اعتبار نہیں ہے بلکہ پیداوار پر قدرت کا اعتبار ہے پیداوار پر یعنی یوں کہو تقدیری پیداوار کا اعتبار ہے کس کا عشر میں حقیقی پیداوار اور خراج میں تقدیری پیداوار یعنی پیداوار کو فرض کیا جا سکے تقدیر کا کیا معنی تقدیر کا معنی فرض کرنا یعنی پیداوار کو فرض کیا جا سکے ایسی زمین ہے کہ اسے پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے تو اس پر خرا جائے گا چاہے اسے پیداوار حاصل کرے وہ شخص یا حاصل نہ کرے اسے خراج دینا پڑے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ فَاتَتْتَمَكُنُ مِنَا زَرَاعَتِي اس لیے کیونکہ کاشت پر قدرت فوت ہو گئی تمکن کا معنی قادر ہونا لِأَنَّهُ فَاتَتْتَمَكُنُ مِنَا زَرَاعَتِي اس لیے کیونکہ کاشت پر قدرت فوت ہو گئی زمین کا پانی بلکل ہی خوشک ہو گیا یا زمین پر پانی زیادہ آ گیا اس میں فصل کاشت ہو ہی نہیں سکتی یا کوئی آفت آئی تو ساری فصل تباہ ہو گئی تو اس صورت میں کاشت پر قدرت یعنی پیداوار پر قدرت ختم ہو گئی کہتے ہیں لِأَنَّهُ فَاتَتْتَمَكُنُ مِنَا زَرَاعَتِي اس لیے کیونکہ زراعت پر قدرت فوت ہو گئی بھئی زراعت پر قدرت توجہ ہے یہ عبارت پر نظر رکھنا زراعت پر یعنی کاشت پر قدرت فوت ہو گئی کاشت پر قدرت یہ کسے کہتے ہیں کاشت پر قدرت کہتے ہیں وہ پیداوار ہے نمہ افزائش اور بڑھوتری اور زمین میں کیا بڑھوتری ہوتی ہے کیا افزائش ہوتی ہے فصل کی تو یہ پیداوار مراد ہے کہتے ہیں وَهُوَ النَّمَعُ التَّقْدِیْرِيُ اور وہ تقدیری نما ہے تقدیری پیداوار ہے المعتبر فی الخراجی جو خراج میں معتبر ہے وہ تقدیری پیداوار یعنی وہ فرضی پیداوار یوں کو وہ فرضی پیداوار جو خراج میں معتبر ہے خراج میں حقیقی پیداوار کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ فرضی پیداوار کو دیکھا جائے گا اور فرضی پیداوار کسے کہیں گے کہ جب کاشت پر قدرت ہے جب کاش پر قدرت ہے تو گویا پیداوار بھی حاصل ہے جب پیداوار حاصل ہے تو خراج دینا پڑے گا بجی تو کہتے ہیں وہ ہوا نماء التقدیری المعتبر فی الخراجی اور وہ تقدیری پیداوار ہے المعتبر فی الخراجی جو خراج کے اندر معتبر ہے وفیما اید اصطلم الزرع آفت ہاں یوں کریں یہ جو پہلے دلیل ذکر کی پہلے دلیل ذکر کی لئنہو فات التمکن من الزرعاتی اس لئے کیونکہ کاشت پر قدرت فوت ہو گئی وَهُوَ النَّمَاء التقدیری المعتبر فی الخراجی اور کاشت پر قدرت وہ تقدیری پیداوار ہے جس کا خراج میں اعتبار کیا جاتا ہے اس کو جوڑیں صرف پہلی دو صورتوں سے جب زمین پر پانی بڑھ گیا یا زمین سے پانی منقطع ہو گیا تو اب یہاں پر فرضی پیداوار حاصل نہیں پیداوار ہو ہی نہیں سکتی یہاں پر تو فرضی پیداوار بھی یہاں نہیں ہو سکتی اور اسی کا تو اعتبار ہے اور آفت کی وجہ سے فصل تباہ ہو گئی اس کی دلیل آباغے ذکر کر رہے ہیں وَفِيمَا اِذَا سْطَلَمَا ذَّرْعَ آفَتٌ اور اس صورت میں کہ جب کھیتی کو فصل کو آفت نے تباہ کر دیا فَاتَ النَّمَاء التقدیری يُفِي بَعْزِ الْحَوْلِ اس کے اندر وہ تقدیری نماء جو تقدیری پیداوار جو ہے وہ فوت ہو گئی فِي بَعْزِ الْحَوْلِ بعضِ سال کے اندر حول کیا مانا سال جب بھئی اکھیتی تباہ ہو گئی تو سال کے کچھ حصے کے اندر تقدیری نماء ختم ہو گئی تقدیری نماء نہ رہی بھئی تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَفِيمَا اِذَا سْطَلَمَا ذَّرْعَ آفَتٌ اور اس صورت کے اندر کہ جب اس فصل کو آفت نے تباہ کر دیا فَاتَ النَّمَاء التقدیری يُفِي بَعْزِ الْحَوْلِ تو سال کے کچھ حصے کے اندر وہ نماء تقدیری فوت ہو گئی وَقَوْنُهُ نَامِيًا فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ اور اس زمین کا نامی ہونا سارے سال کے اندر یہ شرط ہے خراج اسی زمین پر آئے گا جو زمین سارا سال نامی ہو یعنی پیداوار دینے والی ہو تو اس زمین کا سارے سال کے اندر نامی ہونا شرط ہے کما فی مال الزکاة جیسے کہ مال زکاة کے اندر ہے زکاة بھی اسی مال پر آئے گی جو سارا سال نامی رہے جو سارا سال نامی رہے بھئی دیکھئے زکاة آتی ہے زکاة آتی ہے سونے چاندی پر کرنسی پر اور اسی طرح مال تیجارت پر مال تیجارت پر اور اسی طرح یاد رکھو کسی کے ذمہ قرضہ ہے اسے لینا ہے یا دینا ہے اس کو بھی حساب کیا جائے گا مال کے اندر تو برحال زکاة آتی ہے سونہ چاندی کرنسی اور مال تیجارت کے اندر اب ایک آدمی نے ایک گاڑی خریدی ہے بیچنے کی نیت سے تو اس پر جب سال پورا ہوگا تو اس کی بھی زکاة ادا کرنا پڑے گی کیونکہ اس نے تجارت کی نیت سے خریدی ہے یہ مال تجارت ہے لیکن کچھ مہینے گزرے اور پھر اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بس یہ میں خود ہی استعمال کرتا ہوں تو اس گاڑی پر سے زکاة ساقط ہو گئی اس گاڑی پر سے زکاة ساقط ہو گئی کیونکہ اب یہ مال نامی نہ رہا زکاة کس پر آتی ہے مال نامی پر اور مال نامی چار چیزیں ہو گئیں سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت اور اب یہ مال تجارت نہ رہا جب مال تجارت نہیں تو یہ مال نامی نہیں ہے یہ تو استعمال کے اندر آ رہا ہے اس کے ذریعے کوئی مال نہیں بڑھ رہا توجہ ہے لہٰذا زکاة کے اندر بھی سارا سال مال کا نامی ہونا شرط ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ زمین کا نامی ہونا سارے سال کے اندر شرط ہے کما فی مال الزکاةی جیسے کہ مال زکاة کے اندر ہے کہ اس کے اندر بھی اس مال کا سارا سال نامی ہونا شرط ہے او یدار الحکم علی الحقیقت عند قروج الخارجی دوسری دلیل دے رہے ہیں یا حکم کا مدار حقیقی پیداوار پر ہوگا جب پیداوار پائی جائے بھئی خراج کے اندر خراج کے اندر دارو مدار حقیقی پیداوار پر ہے یا تقدیری پیداوار پر ہے خراج کے اندر تقدیری پیداوار پر ہے توجہ ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا ایک شخص کے پاس خراجی زمین ہے وہ چاہے سارا سال اس پر کچھ بھی نہ کاشت کرے تو اس کو تاہی اس آدمی کی طرف سے پائی گئی ہے یہ زمین تو کاشت کے قابل تھی لہذا اس کو پھر بھی خراج ادا کرنا پڑے گا معلوم ہوگا خراج کے اندر حقیقی پیداوار کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ پیداوار پر قدرت کو دیکھا جائے گا یعنی یوں کو نمائے تقدیری کو دیکھا جائے گا کس کو نمائے تقدیری کو دیکھا جائے گا اور یہ نمائے تقدیری یہ قائم مقام ہے نمائے حقیقی کے حقیقت میں جو پیداوار ہوتی ہے زمین سے توجہ ہے تو نمائے حقیقی یعنی زمین سے قائدہ پیداوار حاصل ہو یہ ہے اصل لیکن یہاں اصل کا اعتبار نہیں کیا بلکہ نمائے تقدیری کا اعتبار کیا تو یہ نمائے تقدیری یہ کس کے قائم مقام ہے نمائے حقیقی کے قائم مقام ہے اور جب نمائے حقیقی خود آگئی زمین نے پیداوار دے دی تو اب اسی کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اصل کا یہ اعتبار کیا جائے گا لیکن اصل کو تو آفت نے تباہ کر دیا لہذا اب اس پر خراج نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آئی پھر سمجھیں بھئی دیکھو خراج کے اندر تقدیری پیداوار کو دیکھا جاتا ہے لیکن صاحبِ ہدایہ دوسرے انداز میں دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں پر آفت آئی فصل ختم تو خراج بھی ختم بھئی خراج کس طرح ختم کہتے ہیں دیکھو یہ جو تقدیری نماء کا ہم نے اعتبار کیا تھا وہ کس کے قائم مقام تھی حقیقی پیداوار کے تو جب خود حقیقی پیداوار موجود ہو تو پھر اسی کا اعتبار کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ اصل ہے تو جب اصل کا اعتبار کیا گیا تو وہ اصل تو فوت ہو گئی آفت کی وجہ سے لہذا خراج بھی ساقت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے یا اس خراج کے حکم کا مدار ہوگا حقیقی پیداوار پر عند خروج الخارجی پیداوار کے نکلتے وقت خارج سے کیا مراد ہے پیداوار عند خروج الخارجی جب پیداوار نکلے یعنی جب پیداوار حاصل ہو رہی ہے تو اس وقت حقیقی پیداوار کا اعتبار کیا جائے گا آگے دیکھئے قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِنْ عَدْتَ لَهَا صَاحِبُهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَإِنْ عَدْتَ لَهَا اور اس زمین کو اگر مالک نے ویسے ہی بیکار چھوڑ دیا عَدْتَ لَيُعَدْتِ لُو تَعْتِلُو تَعْتِلُو تَعْتِلُ کا کیا معنی ہے بیکار چھوڑ دینا مالک نے زمین کو ویسے ہی بیکار چھوڑ دیا اس پر فصل ہی کاشت نہ کی تو یہ اس کی کوتا ہی ہے بھئی لہذا اس کو خراج پھر بھی دینا پڑے گا تو کہتے ہیں قَالَ صَاحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَإِنْ عَدْتَ لَهَا صَاحِبُهَا اور اگر اس زمین کو زمین کے مالک نے ویسے ہی بیکار چھوڑ دیا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ تو اس پر خراج واجب ہوگا لِأَنَّ تَمَكُنَكَانَ سَابِتًا اس لئے کیونکہ قدرت جو ہے ثابت تھی یہاں زمین پر کاشت کرنے پر اس کو قدرت حاصل تھی بھئی کہتے ہیں لِأَنَّ تَمَكُنَكَانَ سَابِتًا اس لئے کیونکہ اس کی قدرت ذراعات پر وہ ثابت تھی وَهُوَ الَّذِي فَوَّتَهُ اور یہ شخص ہی ہے جس نے اس قدرت کو فوت کر دیا اس نے کوئی پیداوار حاصل نہیں کی اس کی کوتا ہی ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فَوَّتَهُ اور یہ شخص ہی وہ ہے جس نے اس قدرت کو فوت کیا ہے قَالُ فُقَحَ فَرْمَاتے ہیں مَنِنْ تَقَلَ إِلَىٰ أَخَسِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِينَ کہ جو شخص منتقل ہو گیا دو امروں میں سے ادنہ کی طرف اخس کا منع جو زیادہ گھٹیا ہے زیادہ ادنہ ہے مثلا ایک آدمی کی زمین ہے اس سے زعفران حاصل ہو سکتا ہے اور زعفران وہ تو قیمتی چیز ہے بھئی لیکن اس نے زعفران کے بجائے عام فصل کاشت کر لی تو کہتے ہیں اس سے پھر بھی زعفران والا خراج ہی وصول کیا جائے گا توجہ ہے کیونکہ زمین تو اعلیٰ تھی یہ کتا ہی اس کی طرف سے ہے کہ اس نے عام چیز اس میں کاشت کی ہے بھئی تو قَالُ فُقَحَ فَرْمَاتے ہیں مَنِنْ تَقَلَ إِلَىٰ أَخَسِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِينَ کہ جو شخص بغیر عذر کے دو چیزوں میں سے زیادہ گھٹیا چیز کی طرح منتقل ہو گیا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ الْأَعْلَى تو اس پر اعلی خراج واجب ہوگا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي زَيَّعَ الزِّيَادَتَ جس لیے کیونکہ یہ شخص ہی ہے جس نے زیادتی کو زائع کر دیا وَهَادَا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَابِهِ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جانا تو جائے گا جو شخص دو چیزوں میں سے ادنا چیز کی طرف بلا وجہ بغیر عذر کے منتقل ہو گیا تو اس سے اعلی خراج وصول کیا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جانا تو جائے گا لیکن اس کا فتوہ نہیں دیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بڑا ظلم کرتے ہیں لوگوں پر بھئی تو اگر ان لوگوں کو آپ یہ مسئلہ بتا دیں گے پھر تو وہ لوگوں پر اور زیادہ ظلم کریں گے وہ تو عام زمین بھی ہوگی لوگوں کو کہیں گے تمہاری آلہ زمین تھی لہذا تمہیں آلہ تھراج دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَحَادَا يُعْرَفُ اس بات کو جانا تو جائے گا لیکن وَلَا يُفْتَا بِهِ لیکن اس کا فتوہ نہیں دیا جائے گا كَيْ لَا يَتَجَرَّ الظَّلَمَةُ تَاکہ کہیں ظالم لوگ جررت نہ کریں عَلَىٰ أَخْزِ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال لینے پر آگے دیکھئے وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَحْلِ الْخَرَاجِ اُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ عَلَىٰ حَالِهِ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کافر کی زمین پر خراج آتا ہے لیکن اگر اس کو کوئی مسلمان خرید لے تو اس سے بھی خراج ہی وصول کریں گے اسی طرح اگر وہ کافر مسلمان ہو گیا پھر بھی اس کی زمین پر ایک دفعہ خراج مقرر ہے تو اس کو خراج ہی ادا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَحْلِ الْخَرَاجِ اور خراج والوں میں سے جو شخص مسلمان ہو گیا اُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ عَلَىٰ حَالِهِ تو اس سے خراج لیا جائے گا عَلَىٰ حَالِهِ اسی حالت پر لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَ الْمُعْنَتِ اس لئے کیونکہ خراج کے اندر مُعْنَت کا معنی ہے یاد رکھو خراج کے اندر سزا کا بھی پہلو ہے اور خراج کے اندر مُعْنَت یعنی مشقت اور خرچے کا بھی پہلو ہے مُعْنَت کا معنی ہوتا ہے بوجھ بھئی بوجھ یا اسی طرح کسی کا خرچہ اٹھانا جیسے دیکھو باپ پر اپنی نبالغ اولاد کا خرچہ شریعت نے ڈالا ہے تو یوں کہیں گے کہ شریعت نے بچوں کی مُعْنَت جو ہے باپ پر ڈالی ہے تو مُعْنَت کا کیا معنی کر لیں یہاں خرچہ اٹھانا کسی چیز کا خرچہ جو ہے تو خراج کے اندر سزا والا پہلو بھی ہے اور نیز اس میں خرچہ اٹھانے والا پہلو بھی ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے تو اس کا خرچہ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا جیسے اولاد جس شخص کی ہو خرچہ بھی اسی کو اٹھانا پڑتا ہے تو کہتے لئے اس لئے کیونکہ خراج کے اندر جو ہے خرچہ اٹھانے والا معنی بھی ہے فَيُعْتَبَرُ مُعْنَتًا فِي حَالَتِ الْبَقَائِ تو خرچہ اٹھانے کا ہی اعتبار کیا جائے گا بقا کی حالت میں بقا کی حالت میں خرچہ اٹھانے کا اعتبار کیا جائے گا سزا کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ مسلمان تو سزا کا احل نہیں ہے بھئی تو فَيُعْتَبَرُ مُعْنَتًا فِي حَالَتِ الْبَقَائِ تو خرچہ اٹھانے کا اعتبار کیا جائے گا بقا کی حالت میں فَأَمْكَنَ اِبْقَاؤُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ تو لہذا خراج کو باقی رکھنا ممکن ہے مسلمان پر مسلمان پر خراج کو باقی رکھنا ممکن ہے بطور سزا کے نہیں بلکہ بطور خرچے کے بھئی بھئی ایک ذابطہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دو چار صفحے قبل گزرا تھا کہ ایک ہے تاقید اور ایک ہے ابتداء تاقید آسان ہے ابتداء کے معاملہ میں اس لیے کیونکہ ابتداء کے اندر ایک نیا حکم ثابت کرنا پڑے گا اور تاقید کے اندر وہی حکم جو پہلے سے ثابت ہے اسی کو پختہ قرار دے دیا جائے گا اسی کو پکہ قرار دے دیا جائے گا تو تاقید آسان ہے ابتداء کے مقابلے میں اور یہاں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا فَأَمْكَنَ اِبْقَاؤُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ تو اس سے ایک اور ذابطہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہے بقاء اور ایک ہے ابتداء بقاء آسان ہے ابتداء کے مقابلے میں ابتداء یعنی اگر یہ شخص مسلمان ہوا ہے اور اب آپ اس کی زمینوں پر عشر واجب کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک نئی چیز کی آپ ابتداء کر رہے ہیں اور ایک چیز پہلے سے موجود ہے اسی کو بقاء رکھا جائے تو بقاء آسان ہے کس کے مقابلے میں ابتداء کے مقابلے میں تو یہاں اس لئے بقاء پر عمل کیا جائے گا تو یہ معنی ہے فَأَمْكَنَ اِبْقَاؤُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ تو خراج کو باقی رکھنا ممکن ہے مسلمان پر وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ اَرْضَ الْخَرَاجِ مِنَ الزِّمِّي اور یہ بھی جائز ہے کہ مسلمان خراجی زمین زمین سے خرید لے وَيُقَدُ مِنْهُ الْخَرَاجُ لِمَا قُلْنَا اور اس مسلمان سے پھر خراج لیا جائے گا لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ خراج کے اندر خرچہ اٹھانے والا معنی بھی ہے تو اس اعتبار سے اس مسلمان پر بھی اس زمین کا خرچہ آئے گا وَقَدْ صَحَّ اور تحقیق کے بعد صحیح طور پر ثابت ہے اَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اشتروا ارازی الخراجی انہوں نے خراجی زمینوں کو خریدا یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خراجی زمینوں کو خریدا وَقَانُوا يُؤَدُّونَ خَرَاجَهَا اور وہ اس کا خراج ادا کیا کرتے تھے فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ شِرَائِ وَأَخْزِ الْخَرَاجِ وَأَدَائِهِ لِلْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَدَلَّا تو اس بات نے دلالت کر دی عَلَى جَوَازِ شِرَائِ اس بات پر کہ مسلمان کے لئے خراجی زمین خریدنا جائز ہے وَأَخْزِ الْخَرَاجِ اور اس نے دلالت کر دی کہ خراج کا لینا جائز ہے وَأَدَائِهِ لِلْمُسْلِمِ اور اس نے اس بات پر دلالت کر دی کہ مسلمان کا خراج کو ادا کرنا جائز ہے مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ بغیر کسی کراہت کے یہ تو میں لفظی ترجمہ کر رہا تھا اب بامحاورہ ترجمہ سنیے کہتے ہیں فَدَلَّ تو اس بات نے دلالت کر دی عَلَى جَوَازِ شِرَائِ وَأَخْزِ الْخَرَاجِ وَأَدَائِهِ لِلْمُسْلِمِ کہ خریدنا اور خراج لینا اور مسلمان کا خراج ادا کرنا جائز ہے مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ بغیر کسی کراہت کے توجہ ہے یعنی مسلمان کا خراجی زمین کو خریدنا یا اس سے خراج لینا اور مسلمان کا خراج کو ادا کرنا یہ بغیر کراہت کے جائز ہے بھئی توجہ ہے تو یہاں آیا وَأَخْزِ الْخَرَاجِ وَأَدَائِهِ لِلْمُسْلِمِ بھئی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں خراج لینا یہ امام کا کام ہے اور خراج ادا کرنا یہ مسلمان کا کام ہے تو فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ شِرَائِ وَأَخْزِ الْخَرَاجِ وَأَدَائِهِ لِلْمُسْلِمِ تو خریدنا اور اسی طرح خراج کا لینا اور مسلمان کا خراج کو ادا کرنا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ بغیر کسی کراہت کے اس پر اس بات نے دلالت کر دی بھئی آگے دیکھئے وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ اَرْضِ الْخَرَاجِ اچھا بھئی خراجی زمین پر سال میں ایک ہی مرتبہ خراج آئے گا تو کیا خراجی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے عشر دیا جائے گا یا نہیں تو یاد رکھو عِند الْأَحْنَافِ عُشر نہیں دیا جائے گا کیونکہ جب خراج آگیا تو اب عشر وصول نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام شافی رحمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں خراجی زمین والے کو بھی عشر ادا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ اَرْضِ الْخَارَاجِ اور عشر نہیں ہے فِي الْخَارِجِ پیداوار میں مِنْ اَرْضِ الْخَارَاجِ خراجی زمین سے خراجی زمین سے جو پیداوار ہے اس میں عشر نہیں ہے کہتے ہیں وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ اَرْزِ الْخَرَاجِ خراجی زمین کی پیداوار میں عشر نہیں ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافر حمولہ فرماتے ہیں يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا کہ ان دونوں کو جمع کیا جائے گا یعنی عشر اور خراج کو دونوں ادا کیا جائیں گے لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ وَجَبَا فِي مَحَلَيْنِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ امام شافر حمولہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خراج ہے خراج اور عشر یہ ذات کے اعتبار سے بھی الگ ہیں محل کے اعتبار سے بھی الگ ہیں سبب کے اعتبار سے بھی الگ ہیں اور مصرف کے اعتبار سے بھی الگ ہیں لہذا دونوں واجب ہوں گے دونوں ذات کے اعتبار سے ہی الگ ہیں خراج میں سزا کا پہلو ہے اور عشر میں عبادت کا پہلو ہے بھئی اور نیز محل بھی دونوں کا الگ الگ ہے خراج جو ہے وہ مالک کے ذمہ ہوتا ہے اور عشر جو ہے وہ پیداوار میں ہوتا ہے بھئی خراج کس پر؟ مالک کے ذمہ اور عشر پیداوار میں سے نکالا جاتا ہے اور دونوں کے سبب بھی الگ الگ ہیں بھئی سبب بھی الگ الگ ہیں اس لیے کیونکہ عشر کا جو سبب ہے وہ عرض نامی ہے جو حقیقتن پیداوار دے وہ عرض نامی ہے وہ پیداوار دینے والی زمین جو حقیقتن پیداوار دے یہ ہے عشر کا سبب اور خراج کا جو سبب ہے وہ عرض نامی ہے جس سے پیداوار حاصل کرنے پر قدرت ہو بھئی تو عشر کا سبب کیا وہ عرض نامی جس سے حقیقی پیداوار حاصل ہو اور خراج کا سبب وہ عرض نامی جس میں پیداوار حاصل کرنے پر قدرت وہ تو دونوں کے سبب بھی الگ الگ ہیں اور نیز دونوں کے مصرف بھی الگ الگ ہیں عشر جو ہے وہ فقراء پر خرچ کیا جاتا ہے اس کا مصرف کیا ہے فقراء جیسے زکاة فقراء کو دی جاتی ہے عشر بھی فقراء کو دیا جاتا ہے اور خراج جو ہے وہ تو تمام مسلمانوں کی مسلحت کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے جیسے کہ مال فیہ ہے بھئی توجہ ہے تو دونوں کے مصرف بھی الگ تو ذات کے اعتبار سے بھی دونوں الگ کیونکہ ایک میں سزا کا پہلو ہے اور ایک میں عبادت کا اور محل کے اعتبار سے بھی دونوں الگ کیونکہ عشر جو ہے وہ پیداوار پر ہوتا ہے اور خراج مالک کے ذمہ ہوتا ہے اور سبب کے اعتبار سے بھی دونوں الگ کیونکہ عشر کے اندر حقیقی پیداوار کو دیکھا جاتا ہے اور خراج کے اندر پیداوار پر قدرت کو دیکھا جاتا ہے اور نیز مصرف کے اعتبار سے بھی دونوں الگ ہیں آج کا مصرف جو ہیں وہ تمام مسلمان ہیں یعنی ان کی مسلحت کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو جمع کیا جائے گا یعنی عشر اور خراج کو لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ اس لیے کیونکہ یہ دو مختلف حق ہیں ذات کے اعتبار سے بھی مختلف اور مصرف کے اعتبار سے بھی مختلف اس لیے کیونکہ یہ دونوں مختلف حق ہیں وَجَبَا فِي مَحَلَيْنِ اور جو واجب ہوئے ہیں دو محلوں میں دونوں کا محل الگ الگ ہے عشر کا محل وہ پیدوار ہے اور خراج کا محل مالک کا ذمہ ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ اس لیے کیونکہ یہ عشر اور خراج دو ایسے مختلف حق ہیں وَجَبَا فِي مَحَلَيْنِ جو دو الگ الگ جگہوں کے اندر واجب ہوئے ہیں بھی سببین مختلف ہیں دو مختلف سببوں کی وجہ سے کہ دونوں کا سبب بھی الگ الگ ہے فَلَا يَتَنَا فِي آنِ لہذا یہ باہم متنافی نہیں ہوں گے یعنی ایک کی وجہ سے دوسرا متفی نہیں ہوگا دونوں واجب ہوں گے فَلَا يَتَنَا فِي آنِ تو یہ دونوں متنافی نہیں ہوں گے وَلَا نَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَا نَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمِينَ کہ عشر اور خراج جمع نہیں ہو سکتے مسلمان کی زمین میں حدیث میں آگیا کہ مسلمان کی زمین میں عشر اور خراج جمع نہیں ہو سکتے وَلِأَنَّ آَحَدًا مِّنْ اَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا عدل کا معنی ہے انصاف جور بھائی جیم واؤ را جور کہتے ہیں ظلم کو ظلم صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ جو عدل و انصاف اور ظلم کے ائیمہ گزرے ہیں ان میں سے بھی کسی نے دونوں کو جمع نہیں کیا عدل و انصاف کے جو امام اور بادشاہ گزرے ہیں اور ظلم کے جو امام گزرے ہیں وہ ان میں سے کسی نے بھی ان دونوں کو جمع نہیں کیا محشی حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پہلے کے خلفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان سے ما قبل کے خلفہ مراد ہیں کیونکہ خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دونوں کو جمع فرمایا تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دونوں کو جمع فرمایا تھا تو یہاں جو آیا کہ وہ ائیمہ جو عدل اور ظلم والے ہیں تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے کے خلفہ مراد ہیں تو ان سے ما قبل کے جتنے خلفہ گزرے ہیں وہ سب اس کے اندر آگئے تو ان میں سے بعض عدل و انصاف والے تھے بعض کچھ ظلم بھی کرنے والے تھے تو جتنے بھی بہرحال خلفہ گزرے کسی نے دونوں کو جمع نہیں کیا معلوم ہوا ان کا اجماع تھا اس بات پر کہ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا اور بعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اگرچہ دونوں کو جمع کر دیا لیکن بعد والے لیکن بعد والے کا اختلاف کرنا بھی ما قبل والوں کی اجماع کو نہیں توڑ سکتا توجہ ہے تو یہ معنی ہے وَلِئَنَّ أَحَدًا مِّنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ اور اس لیے کہ انصاف اور ظلم والے اماموں میں سے کسی ایک نے بھی لم یجمع بینہما ان دونوں کو جمع نہیں فرمایا وَقَفَا بِإِجْمَاعِهِمْ حُجَّتًا اور ان کا اجماع کافی ہے حُجَّتًا دلیل ہونے کے اعتبار سے ان کا اجماع کافی ہے دلیل ہونے کے اعتبار سے یعنی یہی دلیل کافی ہے بھئی وَلِئَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ فِي أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْ وَطَنْ وَقَهَرًا یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ فِي أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْ وَطَنْ وَقَهَرًا اور اس لیے کیونکہ خراج جو ہے اس زمین کے اندر واجب ہوتا ہے جس کو زور بازو سے اور غلبے کے ذریعے فتح کیا جائے وَلْعُشْرَ فِي أَرْضٍ أَسْلَمَ أَحْلُهَا تَوْعًا اور عشر اس زمین میں واجب ہوتا ہے کہ جس کے رہنے والے خوشی سے مسلمان ہو جائیں تو کہتے ہیں وَلْعُشْرَ فِي أَرْضٍ أَسْلَمَ أَحْلُهَا تَوْعًا اور عشر اس زمین میں ہوتا ہے جس کے رہنے والے خوشی سے یعنی اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائیں اور یہ دونوں وصف ایک زمین میں جمع نہیں ہو سکتے کہ اس کو قوت بازو سے بھی فتح کیا گیا ہو اور اس کے رہنے والے خوشی سے مسلمان بھی ہو گئے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوگی تو کہتے ہیں اور یہ دونوں وصف ایک زمین کے اندر جمع نہیں ہو سکتے یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافر حملہ فرماتے تھے کہ یہ دو مختلف حق ہیں اور ان کا سبب الگ الگ ہے یعنی ایک کے اندر حقیقی پیداوار ہے اور ایک کے اندر پیداوار پر قدرت ہے تو دونوں کے سبب الگ الگ ہیں ہم جواب دیتے ہیں نہیں ان دونوں حقوں کا سبب ایک ہی ہے اور وہ عرض نامی ہے پیداوار دینے والی زمین تو کہتے ہیں اور دونوں حقوں کا سبب ایک ہی ہے اور وہ پیداوار دینے والی زمین ہے مگر یہ کہ اس پیداوار کا اعتبار کیا جائے گا عشر کے اندر تحقیقا تقیقی طور پر یعنی حقیقتا پیداوار حاصل ہو اور خراج کے اندر اس پیداوار کا اعتبار کیا جائے گا تقدیرا فرض کرتے ہوئے یعنی پیداوار ہو یا نہ ہو زمین پر کاشت کی قدرت ہونی چاہیے سبب ایک ہی ہے عرض نامی تو کہتے ہیں اللہ انہو یعتبر فی العشر تحقیقا مگر یہ کہ اس پیداوار کا اعتبار کیا جائے گا عشر میں تحقیقا حقیقتا اس کا اس بات کرتے ہوئے وفی الخراج تقدیرا اور خراج کے اندر تقدیرا اس پیداوار کا اعتبار کیا جائے گا ولہادا یضافانی الالارضی اور اسی لئے ان دونوں کی نسبت زمین کی طرف ہوتی ہے دونوں کی نسبت زمین کی طرف ہوتی ہے عشر کی بھی اور خراج کی بھی عشر کی نسبت بھی زمین کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں عشر الارض زمین کا عشر اور خراج کی نسبت بھی زمین کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں خراج الارض اور یہ جو نسبت ہے یہ سبب ہونے کی دلیل ہے نسبت جو ہے سبب ہونے کی دلیل ہے معلوم ہوا عشر الارض معلوم ہوا اس کا سبب زمین ہے اس عشر کا اور خراج الارض معلوم ہوا اس خراج کا سبب بھی زمین ہے کیونکہ نسبت جو ہے یہ سبب ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو کہتے ہیں لہذا یضافانی الالارضی اور اس لیے ان دونوں کی نسبت کی جاتی ہے زمین کی طرف وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزَّكَاطُ مَعَا أَحَدِهِمَا اور اسی اختلاف پر ہے زکاة ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھئی دیکھئے ہمارا اور امام شافر ملکہ اختلاف ذکر ہوا ہمارے نزدیک خراجی زمین میں صرف خراج آئے گا عشر نہیں عشر اور خراج جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح ہمارا اور امام شافر ملکہ اختلاف ہے مال زکاة کے اندر بھی جب عام زکاة ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جمع ہو جائے مثلا ایک آدمی نے تجارت کی نیت سے زمین خرید لی تو اگر عوشر یا خراج زمین میں سے وہ ادا کرتا ہے پھر تجارت والی زکاة ادا نہیں کی جائے گی وہ زکاة جو سال کے گزرنے کے بعد مال میں سے ادا کی جاتی ہے وہ زکاة ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ خراج یا عوشر پہلے ہی ادا کیا جا رہا ہے بھئی جبکہ ان کے نزدیک اس کے اندر خراج یا عوشر کے ساتھ زکاة بھی جمع ہوگی بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اسی اختلاف پر ہے زکاة بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اور اسی طرح خراج مکرر نہیں ہوگا پیداوار کے مکرر ہونے سے فی سنت ایک سال میں بھئی خراج سال میں ایک ہی دفعہ لیا جائے گا پیداوار چاہے سال میں ایک سے زیادہ دفعہ حاصل ہو پھر بھی ایک ہی مرتبہ خراج لیں گے یہ معنی ہے وَلَا يَتَكَرَّرُ الْخَرَاجُ بِتَكَرُّ الْخَارِجِ اِلَّا بِوَجُّ بِهِ فِي قُلِّ خَارِجِنْ بِخِلَافِ الْعُشْرِ اِلَّا بِوَجُّ بِهِ فِي قُلِّ خَارِجِنْ مَگر یہ کہ یہ واجب ہو ہر پیداوار میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی باب الجزیہ تھی یہ باب ہے جزیہ کے بیان میں بھئی جس طرح کفار کی زمینوں سے خراج وصول کیا جاتا ہے اسی طرح کفار کے افراد سے سالانہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جسے جزیہ کہتے ہیں بھئی جزیہ کہتے ہیں اور یہ بڑا معمولی سا ہوتا ہے اور صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جزیہ صرف ان لوگوں پر آئے گا کفار کے جو لڑنے پر قادر ہیں افراد پر آئے گا جو لڑنے پر قادر ہیں لہٰذا جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا بہت بڑے لوگ ہیں یا اپاہج ہیں یا اندھے ہیں یہ لوگ تو جنگ نہیں کر سکتے لڑائی نہیں کر سکتے لہٰذا ان سے جزیہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں باب الجزیہ یہ جزیہ کا باب ہے وہی علا ذربینی اور جزیہ دو قسم پر ہے بھئی ابتداء کے اندر جزیہ کی اقسام بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ یاد رکھو جزیہ دو قسم پر ہے ایک وہ جزیہ ہے کہ مسلمان کسی علاقے پر حملہ آور ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے روب اور خوف کی وجہ سے جنگ کرنے کے بڑے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں آپ کو جتنا مال چاہیے ہم ہر سال آپ کو مال دے دیا کریں گے چنانچہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور کچھ مال باہمی رضا مندی سے مقرر کر لیا گیا کہ یہ مال وہ کفار ہر سال ادا کیا کریں گے یہ ایک قسم ہے جزیہ کی اور دوسری قسم جزیہ کی وہ ہے کہ مسلمان کسی علاقے کو باقاعدہ فتح کر لیتے ہیں اور پھر وہاں کے لوگوں پر جزیہ مقرر کرتے ہیں تو وہ الگ قسم ہے وہ جو دوسری قسم ہے اس کی مقدار آگے بیان کریں گے کہ مالدار ہوگا تو وہ سال کے اٹھالیس درہم دے گا ہر مہینے کے چار درہم اور غریب ہوگا تو وہ ہر مہینے کا ایک درہم دے گا یعنی سال کے بارہ درہم اور اگر متوسط درجہ کا آدمی ہے تو پھر وہ ہر مہینے دو درہم دے گا یعنی سال کے چوبیس درہم یہ وہ صورت ہے جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کر لیں تو ان کے لڑنے والے یعنی بالغ مردوں پر یہ جزیہ مقرر کیا جائے گا لیکن وہ جزیہ جو کفار کے ساتھ باہمی رضا مندی سے مقرر کیا جائے وہ جس بات پر بھی آپس میں فیصلہ ہو جائے جو بھی مقرر کر لیا جائے وہ ہی وصول کیا جائے گا تو کہتے ہیں وہیع علا ذربینی اور یہ جزیہ دو قسم پر ہے جزیہ تنتوزعو بالترازی والسلحی ایک وہ جزیہ ہے جو مقرر کیا جاتا ہے باہمی رضا مندی اور صلح کی وجہ سے فَتَتَقَدَّرُ بِحَسَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ لِاتْتِفَاقُ تو یہ مقرر ہوگا اسی کے بقدر جس پر اتفاق ہو جائے کما صالح رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام اہل نجران جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمالی اہل نجران سے یہ یمن کے علاقوں میں سے کوئی علاقہ تھا بھئی تو حضور علیہ السلام نے اہل نجران سے صلح فرمالی عَلَىٰ أَلْفٍ وَمِعَتَعِ حُلَّةٍ بارہ سو جوڑوں پر حُلَّا کہتے ہیں جوڑے کو یعنی جو دو چادروں پر مشتمل ہو ایک اوپر بدن کے لیے اور ایک نیچے بطور تہبند کے باندھنے کے لیے تو حُلَّا کے اندر دو چادریں ہوتی ہیں بھئی تو قدیم زمانے کے اندر میں نے آپ کو بتلایا کہ کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا اور بڑا قیمتی ہوتا تھا بھئی تو حضور علیہ السلام نے نجران والوں سے صلح فرمائی بارہ سو جوڑوں پر کہ وہ بارہ سو جوڑے آدھا کریں گے یعنی دو قسطوں کے اندر دو قسطوں کے اندر نصف جو ہے وہ سفر کے مہینے میں آدھا کریں گے اور نصف جو ہے وہ رجب کے مہینے میں آدھا کریں گے تو کہتے ہیں جیسے کہ حضور علیہ السلام نے اہلِ نجران سے صلح فرمائی بارہ سو جوڑوں کی شرط پر یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر باہمی رضا مندی سے جب ایک مال پر صلح ہو گئی ہے تو کسی اور مال کی زیادتی نہیں کی جائے گی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس جزیہ کو واجب کرنے والی جو چیز ہے وہ باہمی رضا مندی ہے لہذا تجاوز کرنا جائز نہیں ہے علاوہ اس چیز کے جس پر اتفاق ہوا یعنی جس پر اتفاق ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف تجاوز کرنا جائز نہیں جس پر آپس میں صلح ہوئی ہے وہی وصول کیا جائے گا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور اس لیے کیونکہ یہاں پر اس کو واجب کرنے والی چیز جو ہے وہ باہمی رضا مندی ہے لہذا تجاوز کرنا جائز نہیں بھئی کس چیز کی طرف تجاوز کہتے ہیں جس پر اتفاق واقع ہوا ہے اس کے علاوہ کی طرف اس کے علاوہ کی طرف تجاوز کرنا جائز نہیں ہے یہ جزیہ کی دوسری قسم آگئی واجزیتن اور دوسری قسم جزیہ کی وہ ہے یبتدئو الامام وضعہا کہ امام ابتداء کرے اس کے مقرر کرنے کی اذا غلب الامام علا الكفار جب امام کفار پر غالب آجائے وَأَقَرَّهُمْ عَلَىْ أَمْلَاكِهِمْ اور کفار کو برقرار رکھے ان کی ملکیتوں پر کفار کو ان کی ملکیتوں پر برقرار رکھتا ہے اور ان پر جزیہ مقرر کر دیتا ہے اور زمینوں پر خراج مقرر کر دیتا ہے تو کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو امام مقرر کرے ان کفار پر جب امام ان پر غالب آجائے وَأَقَرَّهُمْ عَلَىْ أَمْلَاكِهِمْ اور ان کفار کو امام ان کی ملکیتوں پر برقرار رکھتا ہے غنی کہتے ہیں مالدار کو اور غینہ کہتے ہیں مالداری کو تو کہتے ہیں فَيَزَعُوْ تو امام مقرر کرے گا عَلَى الْغَنِيِّ الظَّاہِرِ الْغِنَا اس مالدار پر الظَّاہِرِ الْغِنَا جس کی مالداری ظاہر ہے یعنی اس کی مالداری ظاہر ہے سب کو پتا ہے یہ مالدار ہے بھئی اور بین سطور لکھا ہوا ہے جو دس ہزار درہم کا مالک ہو جو دس ہزار درہم یا اس سے زیادہ کا مالک ہے اس کو بڑا مالدار شمار کیا جاتا ہے اس سے سال میں اڑتالیس درہم لیں گے اور آگے متوسط درجہ والا کہتے ہیں وہ ہے جس کے پاس دو سو درہم یا اس سے زیادہ ہو دس ہزار سے تو کم ہے لیکن دو سو درہم یا اس سے زیادہ ہیں اس سے سال میں چوبیس درہم لیے جائیں گے اور جو کام کاج کرنے والا آدمی ہے جو روزانہ کام کاج کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے تو اس سے سال کے اندر بارہ درہم لیے جائیں گے تو کہتے ہیں فَيَزَعُ عَلَى الْغَنِيَ زَاهِرِ الْغِيْنَا تو امام مقرر کرے گا اس مالدار پر جو جس کی مالداری ظاہر ہے فِي كُلِّ سَنَتٍ هَرْ سَال کے اندر سمانیتاں وَأَرْبَعِينَ دِرْہَمًا اڑتالیس درہم یأخذ منہم فِي كُلِّ شَهْرٍ اربعت دراہیما امام ان سے لے گا ہر مہینے میں چار درہم وَعَلَى وَسَطِ الْحَالِ اربعتاں وَعِشرین درہمًا اور متوسط حال والے پر چوبیس درہم مقرر کرے گا فِي كُلِّ شَهْرٍ درہم ہر مہینے میں دو درہم وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ معتمل کہتے ہیں کام کاج کرنے والا جو محنت کی ذریعے پیسے کماتا ہے کہتے ہیں وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ اور کام کاج کرنے والے فقیر پر اس نے عشرہ درہمًا بارہ درہم مقرر کرے گا فِي كُلِّ شَهْرٍ درہمًا ہر مہینے میں ایک درہم وَحَازَ عِندَنَا اور یہ ہمارے نزدیک ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تعالیٰ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں يَزَعُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِین آرًا کہ ما مقرر کرے گا علیکل حَالِمٍ حالِم کہتے ہیں بالغ کو حالِم بالغ کو کہتے ہیں یَزَعُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِین آرًا کہ امام ہر بالغ پر ایک دینار مقرر کرے گا یا ایسی چیز جو ایک دینار کے برابر ہو دینار ہو یا دینار کے برابر کوئی چیز ہو یعنی درہم وغیرہ اس میں مالدار اور فقیر سب برابر ہیں سب پر یہ مقرر کیا جائے گا بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے جواب نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قاضی بنا کر یمن روانہ فرمایا تو ان سے فرمایا خوز من کل خالم وحالمت دینارن کہ ان میں سے ہر بالغ مرد اور بالغ عورت سے ایک دینار لینا اوعد له معافیرہ یا اس کے برابر معافر کپڑا ان میں سے ہر بالغ مرد اور عورت سے ایک دینار لینا یا اس کے برابر کپڑا لینا توجہ ہے عبارت دیکھیں بھئی خوز من کل خالم وحالمت دینارن کہ ان میں سے ہر بالغ مرد اور عورت سے ایک دینار لینا اوعد له عدل یعدل عدلن کے معنی ہے برابر ہونا اور معافر معافر یاد رکھو یہ خاص قسم کا کپڑا تھا اس کو معافر کہتے تھے اصل میں معافر قبیلے کا نام تھا اصل میں معافر قبیلے کا نام تھا اور وہ کوئی خاص کپڑا بناتے تھے تو وہ کپڑا معافریون کہلاتا تھا جیسے لاہور والی چیز وہ کہتے ہیں لاہوریون لاہور والی تو اسی طرح وہ کپڑا جو بناتے تھے وہ معافریون کہلاتا تھا معافر والا کپڑا اور پھر آہستہ آہستہ یائے نسبت ختم کر کے اس کپڑے کا نام ہی معافر پڑ گیا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ہر بالغ مرد اور عورت سے ایک دینار لینا اوعدلہ معافرہ یا اس کے برابر معافر کپڑا لینا تو یہ امام شافر ہلا کی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضر معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان میں سے ہر بالغ مرد اور عورت سے ایک دینار لینا یا اس کے برابر کپڑا لینا اور اس میں حضور علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں کیا مالدار اور غریب کا سب سے ایک دینار لینے کا حکم دیا تو کہتے ہیں یعنی بغیر کوئی فرق کیے کہ حضور نے مالدار اور فقیر میں کوئی فرق نہیں کیا نیز امام شافر ہمولا فرماتے ہیں عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہ جو جزیہ واجب ہوا ہے یہ قتل کا بدل ہے یہ یہ جو کفار ہیں یہ تو قتل کے مستحق ہو چکے تھے لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور بدلے میں کیا لے لیا جزیہ تو یہ جزیہ ان کے قتل کا بدل ہے یہ جزیہ ان کے قتل کا بدل ہے اور اسی لیے صرف انہی لوگوں پر آتا ہے جن کو قتل کرنا جائز ہے لڑائی میں اور لڑائی میں کفار کے بالغ مردوں کو قتل کرنا جائز ہے اور اس میں پھر غریب اور امیر کو نہیں دیکھا جاتا سب کا قتل کرنا جائز ہے چاہے وہ مالدار ہو چاہے فقیر ہو تو لہذا جب یہ قتل کا بدل ہے اور قتل کے تو یہ سب مستحق ہو چکے ہیں چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو لہذا سب سے لیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں والی اور اس لیے کیونکہ یہ جزیہ واجب ہوا ہے ان کے قتل سے بدل ہو کر یہاں تک کہ جزیہ واجب نہیں ہوتا جس کا قتل کفر کی وجہ سے جائز نہیں ہے کا زراری جیسے کہ ان کی اولاد ہے والنسوانی اور جیسے کہ ان کی عورتیں ہیں ان کا قتل کفر کی وجہ سے جائز نہیں ہے تو ان پر واجب نہیں ہے اور یہ والا جو سبب ہے کون سبب کہ یہ جزیہ قتل کا بدل ہے بھئی اور کفار کے جتنے بالغ مر تھے وہ سب قتل کے مستحق تھے چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو تو یہ قتل کا بدل ہونا یہ سب میں پایا جا رہا ہے امیر میں بھی اور غریب میں بھی لہذا سب پر برابری کے ساتھ جزیہ آئے گا تو کہتے ہیں وہاہ ذا المعنہ اور یہ والا جو معنہ ہے یعنی یہ والا جو سبب ہے کہ جزیہ واجب ہو رہا ہے قتل کا بدل ہو کر یہ والا سبب جو ہے یہ فقیر اور مالدار سب کو شامل ہے لہذا سب پر برابری کے ساتھ جزیہ واجب ہوگا بھئی ومذہبنا اب ہمارا مذہب آگیا ومذہبنا منقول عن عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اور ہمارا یعنی احناف کا مذہب جو ہے وہ منقول ہے حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سے ولم ینکر علیہم احد من المہاجرین والانصاری اور مہاجرین اور انصار میں سے کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تم معلوم ہوا اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا بھئی یہ یاد رکھو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ سواد عراق کی زمینوں پر جب خراج مقرر کیا تھا تو ان کے لوگوں پر یہ جزیہ مقرر کیا حضرت عثمان ابن حنیف اور حضرت حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے بھیجا تھا بھئی اور زمینوں پر بھی انہوں نے خراج مقرر کیا اور لوگوں کے بھی تین طبقے بنا دیئے جو مالدار تھے ان پر انہوں نے اڑتالیس درہم مقرر کیا سال کا اور متوسط لوگوں پر چوبیس درہم اور غریب کام کاج کرنے والی لوگوں پر سال کا بارہ درہم اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا معلوم ہوا اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا توجہ ہے تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ہمارا مذہب منقول ہے حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت عمر نے مقرر فرمایا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں کی خلافت تبی سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی خلافت تبی سلسلہ اسی طرح چلتا رہا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اور مہاجرین اور انصار میں سے کسی ایک نے بھی ان کا انکار نہیں کیا اس پر رد نہیں کیا تو اس پر صحابہ کا اجمع ہو گیا وَلِئَنَّهُ وَجَبَ نُسْرَةً لِلْمُقَاتِلَتِ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ ہمارے مذہب کی ہمارے نزدیک یہ جو ذمیوں پر جزیہ واجب ہوتا ہے یہ غازیوں کی مدد کے طور پر واجب ہوتا ہے غازیوں کی مدد کے طور پر اس لیے کیونکہ یہ بھی مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں اور مملکت اسلامیہ کا دفاع مملکت کے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے لہذا مسلمان تو اپنی جان اور مال دونوں کے ذریعے اس مملکت کا دفاع کرتے ہیں اپنا مال بھی لگاتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں لڑائی میں حصہ لیتے ہیں اور یہ جو ذمی ہیں ان کو ہم لڑائی میں نہیں بلاتے کیونکہ یہ بھی کافر ہیں اور ہم جن سے لڑ رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا رجحان زیادہ ان کی طرف ہوگا بھئی لہذا ہم ان کو جان کے ساتھ لڑائی کے لیے تو نہیں بلاتے تو پھر اس کے بدلے میں ان سے مال لیا جائے گا غازیوں کی مدد کے طور پر اور مملکت کے دفاع کے لیے بھئی تو کہتے ہیں مقاتلہ بھئی وہ لڑنے والے وہ جو مجاہدین ہیں اور غازی ہیں بھئی تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ جزیہ واجب ہوا ہے غازیوں کی مدد کے طور پر تو لہذا یہ جزیہ بھی مختلف ہوگا خراج الارض کے درجے میں جس طرح خراج الارض جو ہے وہ زمین کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے تو جزیہ بھی ان کافروں کے مالدار اور غریب ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوگا یہ معنی ہے فَتَّجِبُ عَلَتَّفَاوُتِ بِمَنْزِلَتِ خَرَاجِ الْأَرْضِ تو یہ جزیہ بھی واجب ہوگا مختلف ہو کر خراج الارض کے درجے میں وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے صاحبِ ہدایہ نے کہا کہ یہ جزیہ کیوں واجب ہوا ہے غازیوں کی مدد کے طور پر اب اس کی وجہ ذکر کریں وَحَادَ لِأَنَّهُ وَجَبَا بَدَلًا عَنِن نُصْرَتِ بِن نَفْسِ وَالْمَالِ وَحَادَ لِأَنَّهُ وَجَبَا اور اس لیے کیونکہ یہ جزیہ جو ہے واجب ہوا ہے بَدَلًا عَنِن نُصْرَتِ بِن نَفْسِ وَالْمَالِ جان اور مال کے ذریعے نُصرت کا بدل ہو کر ان کفار کو بھی مملکت کا دفاع کرنا چاہیے تھا ان کو بھی جان اور مال کے ساتھ نسرت کرنی چاہیے تھی غازیوں کی لیکن جان کے ساتھ تو یہ مدد کر نہیں سکتے اس لیے کیونکہ یہ بھی کافر ہیں اور جن سے ہماری لڑائی ہے وہ بھی کافر ہیں تو ان کا میلان ان کی طرف ہوگا لہذا ان کو لڑائی کے لیے تو نہیں بلایا جائے گا البتہ اب اس کے بدلے میں یہ صرف مال کے ساتھ مدد کریں گے یہ معنی ہے اور اس لیے کیونکہ یہ جزیہ واجب ہوا ہے نفس اور مال کے ذریعے مدد کا بدل ہو کر اور یہ جان اور مال سے مدد کرنا تو مختلف ہوتا ہے مال کی کسرت اور قلت کی وجہ سے بھئی دیکھئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مال اور جان کے ساتھ مجاہدین کی مدد کریں بھئی لیکن یہ مدد کرنا بھی مختلف ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے وہ مجاہدین کی مدد کرتا ہے اپنی جان اور اپنی سواری کے ساتھ اور اسی طرح وہ اپنے غلام بھی ساتھ لے کر جاتا ہے جبکہ جو متوسط درجے والا ہوتا ہے وہ صرف اپنی جان اور اپنی سواری کے ساتھ مجاہدین کی مدد کرتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے وہ پیدل مجاہدین کی مدد کرتا ہے تو جس درجے کا مسلمان ہوتا ہے اسی درجے کی مدد اس پر لازم ہے بھئی تو جب جان اور مال سے مدد کرنا مختلف ہے تو اس کا جو بدل ہوگا یعنی جیزیاں وہ بھی مختلف ہوگا یہ معنی ہے وَذَلِكَ يَتَفَاوَتُ بِكَسْرَتِ الْوَفْرِ وَقِلَّتِهِ وَفْر بھئی وفر کا معنی بھی کسرت بھئی یعنی مال وغیرہ کی کسرت لیکن یہاں وفر سے مراد ہے مال بھئی وَذَلِكَ يَتَفَاوَتُ اور یہ جو مال اور جان سے مدد کرنا ہے وہ تو مختلف ہوتی ہے بِكَسْرَتِ الْوَفْرِ وَقِلَّتِهِ مال کی کسرت اور قلت کی وجہ سے فَقَدَا مَا هُوَا بَدَلُهُ تو اسی طرح جو اس کا بدل ہے وہ بھی ہوگا یعنی اس کا بدل جو ہے یعنی یہ جو جزیہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا مال کی کسرت اور قلت کی وجہ سے وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ سُلْحًا امام شافر حملہ نے دلیل ذکر کی تھی کہ حضور نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان میں سے ہر بالغ مرد اور عورت سے ایک دینار یا اس کے برابر کپڑا لینا تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے حدیث ذکر کی یہ صلحہ پر محمول ہے یہ حدیث صلحہ پر محمول ہے اور اس کی دلیل خود اس حدیث میں موجود ہے کیونکہ حدیث میں کہایا خُز مِن كُلِّ حَالِمِ وَحَالِمَةٍ دِينارًا ہر بالغ مرد اور عورت سے ایک دینار لینا حالانکہ بل اتفاق عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ لڑائی ہی نہیں کر سکتی بھئی توجہ ہے معلوم ہوا کہ یہ جو مال حضور علیہ السلام نے لینے کا حکم دیا یہ بطور صلح کے تھا تو کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ اور وہ حدیث جس کو امام شافر حملہ نے روایت فرمایا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ ذَالِكَ سُلْحَن وہ اس بات پر محمول ہے کہ وہ صلح تھی وہ مال صلح کی وجہ سے تھا وَلِهَادَ أَمَرَهُ بِالْأَخْزِ مِنَ الْحَالِمَةِ اور اسی لئے حضور علیہ السلام نے بالغہ عورت سے بھی لینے کا حکم دیا وَإِنْ قَانَتْ لَا يُؤْخَدُ مِنْحَلْ جِزِيَتُ اگرچہ عورت سے تو جزیہ نہیں لیا جاتا آگے دیکھئے قَالَ وَتُوْزَعُ الْجِزِيَتُ عَلَىٰ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ یہ بیان فرمائیں گے کہ کن پر جزیہ مقرر کیا جائے گا اور کن پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ چاہے اہلِ کتاب ہوں چاہے بُت پرست ہوں چاہے مجوسی ہوں سب پر جزیہ مقرر کیا جا سکتا ہے سوائے مشرقینِ عرب کے جو عرب کے بت پرست ہیں یا جو مرتد ہیں ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا ان سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا پھر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی اور انہیں قتل کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَتُوْزَعُ الْجِزِيَتُ عَلَىٰ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ اور جزیہ مقرر کیا جائے گا اہلِ کتاب پر بھی اور مجوسیوں پر بھی مجوسی بھئی وہ جو آتش پرست ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں تو اہلِ کتاب اور مجوسیوں پر جزیہ مقرر کیا جائے گا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُ الْجِزِيَتَىٰ بھئی یہ آیت کا تھوڑا سا حصہ مطن میں ہے حاشیے میں پوری آیت دی ہوئی ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ تم لوگ لڑائی کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے وَلَا يُحَرِّمُونَ اور وہ حرام نہیں سمجھتے مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ اسے حرام نہیں سمجھتے وَلَا يَدِينُونَ اور وہ دین نہیں مانتے دین الحق دین حق کو وَلَا يَدِينُونَ دین الحق اور وہ دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے مِنَ الَّذِينَ یہ بیان آگیا یہ جو پیچھے لوگ ذکر ہوئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور جو اللہ اور رسول کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور یہ لوگ جو دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے یہ کون لوگ ہیں مین کے ذریعے بیان ہے مین اللہ دین اوتو الكتابی یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی وہ جو اہل کتاب ہیں تو یہ مین اللہ دین اوتو الكتابہ یہ بیان ہے ماقبل میں جو پیچھے اللہ دین اللہ یعنی امینونا وغیرہ ساری صفات ذکر ہوئی تھیں تو لہذا ترجمہ میں اس کو وہیں پر لے جائیں وہیں پر جس کا یہ بیان ہے تو ترجمہ یوں کریں پھر سنیں ترجمہ قاتل اللہ دین یہیں پر اب وہ اہل کتاب کو لے آئیں قاتل اللہ دین کہے مومنوں تم لڑائی کرو ان اہل کتاب سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے ان سے تم لڑائی کرو حتی یعطل جزیہ تھا یہاں تک یہ جزیہ ادا کریں عیدن اپنے ہاتھ سے وہم ساغیرون اس حال میں کہ یہ زلیل ہوں اس حال میں کہ یہ زلیل ہوں تو یہ وہم ساغیرون یہ حال ہے اور یہ تو عربی میں ہم ترجمہ اس طرح کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ زلیل ہوں اردو میں تو اس طرح استعمال نہیں ہوتا تو بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے اس کو ماقبل جملے کے اندر ہی داخل کر دیں گے تو یوں ترجمہ کریں گے حتی یعطل جزیہ تا عیدن وہم ساغیرون یہاں تک کہ وہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں یہاں تک کہ وہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں یعنی بھئی دیکھو ان کا مال ہے اور وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں انہوں نے محنت کی اس مال کے ذریعے ان کی زندگی تھی اس کے ذریعے وہ اپنے گھروں کے خرچے چلاتے ہیں لیکن وہ مال مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں اس سے بڑی اور زلت کیا ہوگی بھئی تو یہ معنی ہے حتی یعطل جزیہ تا عیدن وہم ساغیرون یہاں تک کہ وہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں معنی سمجھ میں آ گیا تو اس آیت سے معلوم ہوا اہل کتاب سے جزیہ لینا جائز ہے بھئی اب مطنگ پر آئیے کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی حتی یعطل جزیہ تا یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں الْآیَتَ اَيْ اِقْرَئِ الْآیَتَ یَا الْآیَتُ مَعْرُوفَةٌ آگے دیکھئے وَوَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجِزْيَةَ عَلَى الْمَجُوسِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرمایا عَلَى الْمَجُوسِ مجوسیوں پر بھئی آیت سے اہلِ کتاب کا جزیہ ثابت ہوا اور مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا اس کا پتہ حدیث سے چلا تو کہتے ہیں وَوَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجِزْيَةَ عَلَى الْمَجُوسِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں پر جزیہ مقرر فرمایا آیا توجہ ہے چنانچہ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو مجوسیوں سے جزیہ نہیں لے رہے تھے یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہو نے آ کر شہادت دی کہ حضور علیہ السلام نے مجوسیوں پر بھی جزیہ مقرر فرمایا تھا تو پھر حضرت عمر نے ان پر جزیہ مقرر کیا آگے دیکھئے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ جزیہ مقرر کیا جائے گا جو عجم کے بط پرست ہیں عبدت الاؤسان اوسان جمع ہے وصن کی اور وصن بط کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَعَبَدَتِ الْأَوْسَانِ مِنَ الْعَجَمِ اور عجمیوں میں سے جو بط پرست ہیں جو بطوں کی عبادت کرتے ہیں جبکہ عرب کے جو بط پرست ہیں ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَعَبَدَتِ الْأَوْسَانِ مِنَ الْعَجَمِ اور جزیہ مقرر کیا جائے گا عجمی بط پرستوں پر وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور اس کے اندر امام شافی رحم اللہ کا اختلاف ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عجمی بط پرست جو ہیں ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا یا وہ اسلام لے آئے یا ان کو قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِي رحم اللہ اس میں امام شافی رحم اللہ کا اختلاف ہے ہوا یقول وہ فرماتے ہیں اِنَّ الْقِتَالَ وَاجِبُونَ کہ ان کے ساتھ لڑائی واجب ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کی اس قول کی ورہ سے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ کہ ان کو فار سے لڑائی کرو اس میں اللہ نے تمام کو فار سے لڑائی کا حکم دیا ہے لیکن اہلِ کتاب کا استثناء ہو گیا اوپر آیت ذکر ہوئی اور مجوسیوں کا استثناء آ گیا وہ جو حدیث ذکر ہوئی تو باقی سب اسی اصل پر باقی ہیں باقی سب کو قتل کیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اللہ کہ اس قول کی ورہ سے وَقَاتِلُوهُمْ اِلَّا أَنَّا عَارَفْنَا مگر یہ کہ ہم نے جان لیا جوازہ تر کی ہی کہ اس قتال کو چھوڑنا جائز ہے فِي حَقِ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب کے حق میں ہم نے یہ جان لیا کہ اہلِ کتاب کے حق میں ان سے لڑائی چھوڑنا جائز ہے بِالْكِتَابِ کس کی وجہ سے کتاب اللہ کی وجہ سے وَفِي حَقِ الْمَجُوسِ بِالْخَبَرِ اور مجوسیوں کے حق میں خبر یعنی حدیث کے ذریعے حدیث کے ذریعے ہم نے جان لیا کہ مجوسیوں سے قتال ترک کرنا جائز ہے یعنی ان سے جیزیا لینا جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگے پھر ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے اِلَّا اَنَّا عَرَفْنَا جَوَازَ تَرْکِهِ فِي حَقِّ اَحْلِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ مگر ہم نے کتاب اللہ کے ذریعے اہلِ کتاب سے لڑائی کے چھوڑنے کے جائز ہونے کو جان لیا وَفِي حَقِ الْمَجُوسِ بِالْخَبَرِ اور مجوسیوں کے حق میں لڑائی چھوڑنے کے جواز کو ہم نے خبر یعنی حدیث کے ذریعے جان لیا فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُمْ عَلَى الْأَصْلِ تو جو ان کے علاوہ ہیں وہ اسی اصل پر باقی رہے کہ ان سے لڑائی کی جائے گی وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو یجوز اس ترقاقہم کہ یہ جو عجمی بت پرست ہیں ان کو غلام بنانا جائز ہے تو جب ان کو غلام بنانا جائز ہے فَيَجوز اُذَر بُلْجِزِيَتِ عَلَيْهِم تو ان پر جزیہ مقرر کرنا بھی جائز ہے اس کل واحد منہما يشتمل عَلَى صَلْبِ النَّفْسِ مِنْهُم اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک ان کی جان کی نفی پر مشتمل ہے صَلْبُ النَّفْس نفس کی نفی جان کی نفی پر مشتمل ہے بھئی دیکھو غلام بھی جو ہے غلام کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں غلام کے سارے منافع کا مالک آقا بن جاتا ہے تو گویا آپ نے اس کی جان کی نفی کر دی آپ نے اس کی جان کی نفی کر دی اس کے سارے اختیار بھی آقا کے ہاتھ میں آگئے اور اس کے سارے منافع بھی آقا کے ہاتھ میں آگئے تو گویا غلام کی جان کی نفی کر دی گویا وہ مردوں کی طرح ہی ہے بھئی کس کی طرح ہے؟ مردوں کی طرح ہے آپ اس کی جان کے مالک بن گئے اسی طرح جزیہ کے اندر بھی ہے دیکھو یہ جو کفار پر جزیہ مقرر ہوتا ہے یہ تو ان کی اپنی کمائی ہے اور یہ کمائی ان کی زندگی کا سبب ہے اس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاتے ہیں تو جب آپ ان سے یہ کمائی جو ان کے اپنی زندگی کا سبب تھی تو جب یہ آپ ان سے لے لیتے ہیں بطور جزیا کے تو گویا آپ نے ان سے ان کی جان لے لی کیونکہ یہی مال ان کی زندگی کا سبب تھا تو آپ نے جب ان سے لے لیا تو گویا آپ نے ان سے ان کی جان کی نفی کر دی یہ یوں کہو کہ جیسے غلام بنا لیا جائے تو اس میں بے انتہا درجے کی زلط ہے اسی طرح جب آپ کسی سے مال لیتے ہیں وہ مال جس کے ذریعے وہ اپنے خرچے پورے کرتا ہے اور وہ مال جب وہ آپ کو دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا زلط ہوگی بھئی تو معلوم ہوا غلام بنانے میں بھی اس کی زلط ہے اور جزیہ دینے میں بھی اس کی زلط ہے بھئی تو کہتے ہیں فیجوزو ذرب الجزیت علیہم تو یہ جو عجمی بت پرست ہیں ان پر بھی جزیہ مقرر کرنا جائز ہے اِذْ کُلْ وَاحِدِمْ مِنْهُمَا اس لیے کیونکہ جزیہ اور غلام بنانا ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے يَشْتَمِلُوا عَلَى صَلْبِ النَّفْسِ مِنْهُمْ وہ ان سے جان چھین لینے پر مشتمل ہے گوئے آپ نے ان سے ان کی جان چھین لی آپ اس پر قابض ہو گئے فَإِنَّهُ يَكْتَسِبُوا وَيُعَدِّي إِلَى الْمُسْلِمِينَا اس لیے کیونکہ وہ کماتا ہے اور مسلمانوں کو دیتا ہے وَنَا فَقَتُهُ فِي قَسْبِهِ اس حال میں کہ اس کا اپنا خرچہ بھی اپنی کمائی میں ہوتا ہے اس کا اپنا خرچہ بھی اپنی کمائی میں ہے اور وہ کما کر کس کو دے رہا ہے مسلمانوں کو دے رہا ہے تو گوئے آپ نے اس سے اس کی جان چھین لی ہے آپ اس پر قابض ہیں بھئی آگے دیکھئے وَإِنْ زُهِرَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَالِكَ اور اگر ان کفار پر غلبہ پا لیا گیا قَبْلَ ذَالِكَ جِزْيَا عَدَا کرنے سے پہلے ہی فَهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَسِبِيَانُهُمْ فَيْعُنْ تو یہ کفار جو ہیں وَنِسَاؤُهُمْ اور ان کی جو عورتیں ہیں وَسِبِيَانُهُمْ اور ان کے جو بچے ہیں فَيْعُنْ وَمَالِ غَنِيمَتْ ہیں یہ مالِ غَنِيمَتْ ہیں اگر ان پر قبضہ پا لیا گیا لِجَوَازِ اس تِرْقَاقِهِمْ اس لیے کیونکہ ان کو غلام بنانا جائز ہے وَلَا تُوزَعُ عَلَى عَبَدَتِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا الْمُرْتَدِّينَ اور جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا عَلَى عَبَدَتِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ عرب کے بت پرستوں پر یعنی عرب کے مشرقین پر وَلَا الْمُرْتَدِّينَ اور نہ ہی مرتدوں پر عرب کے مشرقین اور مرتدوں پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا ان سے صرف اسلام قبول کیا رہے گا یا ان سے لڑائی کی جائے گی اور انہیں قتل کیا جائے گا لِأَنَّ كُفْرَهُمَا قَدْ تَغَلَّزَ یہاں سے دونوں کی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ یہ مشرقین عرب اور مرتدین کو کیوں قتل کیا جائے گا تو بتلائیں گے آپ کو کہ ان دونوں کا کفر زیادہ سخت ہے بھئی وجہ یہ کہ مشرقین عرب حضور علیہ السلام انہی کے درمیان تشریف لائے بھئی اور انہی کے درمیان حضور علیہ السلام جوان ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نیز انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور قرآن فصحت و بلاغت کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے بھئی تو یہ عربی زبان بولنے والے ہیں عربی جاننے والے ہیں قرآن کی فصحت و بلاغت سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی انسان ایسے کلام پر قادر نہیں ہے اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تو لہذا ان کا کفر سخت ہے تو ان کو سزا بھی سخت دی جائے گی اور اسی طرح مرتد جو ہے اس کا کفر بھی سخت ہے اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی تھی اور یہ اسلام کی خوبیوں پر متعلق تھا اس کے باوجود یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف گیا ہے تو اس کا کفر بھی سخت ہے لہذا ان سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور انہیں قتل کر دیا جائے گا اس لیے کیونکہ ان دونوں کا کفر جو ہے وہ تحقیق سخت ہے اما مشرق العربی تو مشرقین عرب جو ہیں اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے پرورش پائی ان کے سامنے نشاء یا انشاء کے معنی ہے پرورش پانا جوان ہونا اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے پرورش پائی اور اس لیے کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے تو یہ معجزہ ان کے حق میں زیادہ ظاہر ہے لہذا ان کا کفر بھی سخت ہوا وَأَمَّلْ مُرْتَدُ اور باقی مُرْتَد جو ہے فَلِأَنَّهُ كَفَرَ بِرَبِّهِ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے رب کا کفر کیا بعد ماہو دیا لِلِسْلَامِ بعد اس کے کہ جب اس کی اسلام کی طرف رہنمائی کر دی گئی تھی وَوَقَفَ عَلَى مَحَاسِنِهِ اور بعد اس کے کہ جب یہ اسلام کی خوبیوں پر واقف ہو چکا تھا فَلَا يُقْبَلُ مِنَ الْفَرِقَيْنِ لہذا ان دونوں فرقین سے قبول نہیں کیا جائے گا إِلَّا الْإِسْلَامُ عَوِ السَّيْفُ یا صرف اسلام یا تلوار ان سے صرف اسلام یا تلوار ہی قبول ہوگا یہاں آجزیے کی گنجائش نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يُقْبَلُ مِنَ الْفَرِقَيْنِ إِلَّا الْإِسْلَامُ عَوِ السَّيْفُ تو دونوں فرقوں سے اسلام یا تلوار کے علاوہ اور کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی زیادتاً فِي الْعُقُوبَتِ سزا میں زیادتی کرتے ہوئے وَعِندَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يُسْتَرَقُ مُشْرِقُ الْعَرَبِ اور امام شافر حملہ کے نزدیک عرب کے مشرقین کو غلام بنایا جا سکتا ہے وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا اور جواب اس کا وہ ہے جو ہم نے کہہ دیا کہ ان کا کفر سخت ہے لہذا ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا آگے دیکھئے وَإِذَا زُهِرَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر غلبہ پا لیا گیا یعنی مشرقین عرب پر فَنِسَاؤُهُمْ وَصِبِيَانُهُمْ فَيْءُنْ تو ان کی عورتیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ مالے فے ہیں یعنی مالے غنیمت ہیں لِأَنَّ عَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّقَ رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے کیونکہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استرق نسوان بنی حنیف کہ انہوں نے غلام بنا لیا تھا بنو حنیف کی عورتوں کو یہاں بھئی میری کتاب میں ہے بنی حنیف بھئی لیکن ہدایہ کے دیگر نسخوں میں ہے بنی حنیفتہ بنی حنیفتہ اور یہی درست ہے بھئی کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استرق نسوان بنی حنیفتہ کہ انہوں نے بنو حنیفہ کی عورتوں کو غلام بنا لیا تھا وَسِّبِيَانَهُمْ اور ان کے بچوں کو لم مرتدو جب وہ بنو حنیفہ ولے مرتد ہوئے وَقَسَمَهُمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے عورتوں اور بچوں کو غازیوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ رِجَالِهِمْ اور ان کے مردوں میں سے جو مسلمان نہیں ہوگا یعنی مشیقین عرب کے لوگوں میں سے مردوں میں سے جو مسلمان نہیں ہوگا قُتِلَا اس کو قتل کر دیا جائے گا لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ ان کا کفر سخت ہے لہذا یا صرف اسلام یا تلوار کے ساتھ ان کا فیصلہ ہوگا آگے دیکھئے وَلَا جِزِيَةَ عَلَمْ مَرَأَةٍ وَلَا صَبِيِّنْ اور کسی عورت یا کسی بچے پر جزیہ نہیں ہے لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ اَوْ عَنِ الْقِتَالِ اس لیے کیونکہ یہ جزیہ جو ہے قتل یا قتال کا بدل ہو کر واجب ہوتا ہے یہ جزیہ قتل یا قتال کا بدل ہو کر واجب ہوتا ہے قتل کا بدل بھئی یہ کفار ہیں یہ تو قتل کے مستحق تھے توجہ ہے اور ہم نے ان کو قتل نہیں کیا تو ان سے اب جزیہ لیا جائے گا تو یہ جزیہ کس کا بدل ہے ان کے قتل کا یعنی ان کی عصمت کا کہ ان کو ہم نے عصمت دے دی توجہ ہے تو یہ جزیہ بدل ہے ان کے قتل کا یا یہ جزیہ بدل ہے ان کے قتال کا یہ مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں تو ان پر ضروری تھا کہ یہ مملکت کے دفاع کے اندر یہ بھی لڑائی کے اندر حصہ لیں لیکن لڑائی کے اندر اپنی جانوں کے ذریعے جب یہ مجاہدین کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر ان سے مال لیا جاتا ہے توجہ ہے معلوم ہوا یہ جزیہ یا تو ان کے قتل کا بدل ہے یا ان کے قتال یعنی ان کی لڑائی کا بدل ہے یہ لڑائی نہیں کر رہے تو اس کے بدلے میں مال دے دیں توجہ ہے بات چل رہی ہے کہ عورت پر بھی جزیہ نہیں اور بچے پر بھی جزیہ نہیں کیونکہ یہ جزیہ کس کا بدل ہے قتل کا یا قتال کا لیکن عورت اور بچے کو تو قتل بھی نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یہ ان کے قتل سے بھی بدل نہیں بن سکتا اور عورت اور بچہ تو لڑائی بھی نہیں کر سکتے تو ان کے قتال سے بھی یہ بدل نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں لئنہا وجبت بدلن عن القتل او عن القتال اور اس لئے کیونکہ یہ جزیہ جو ہے واجب ہوا ہے ان کے قتل یا ان کی لڑائی سے بدل ہو کر وَهُمَا لَا يُقْتَلَانِ وَلَا يُقَاتِلَانِ اور یہ عورت اور بچہ جو ہیں نہ تو ان کو قتل کیا جاتا ہے وَلَا يُقَاتِلَانِ اور نہ یہ لڑائی کر سکتے ہیں توجہ ہے تو یہ جیزیاں کس کا بدل تھا یا تو ان کے قتل کا یا ان کے لڑائی کا اور جب ان کے اندر اصل نہیں ہے ان کو قتل بھی نہیں کیا رہا سکتا اور یہ لڑائی بھی نہیں تو جب ان کے اندر اصل نہیں ہے تو اس کا بدل یعنی جزیہ بھی نہیں آئے گا تو کہتے ہیں اور یہ دونوں نہ قتل کیے جاتے ہیں اور نہ یہ لڑائی کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ ان میں لڑائی کی اہلیت ہی نہیں ہے زمین کہتے ہیں اپاہج اور معذور بھئی جس کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ نہ ہوں اس کو زمین کہتے ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا زَمِنِ وَلَا أَعْمَا اور نہ ہی اپاہج پر اور نہ ہی اندھے پر ان پر بھی جزیہ نہیں ہے وَقَدَلْ مَفْلُوجُ وَشَّيْخُ الْكَبِيرُ لِمَا بَيَّنَّا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَقَدَلْ مَفْلُوجُ اور اسی طرح ہے مفلوج آدمی بھی مفلوج یعنی جس کو فالج وغیرہ ہوا ہے جو چل پھر نہیں سکتا بھئی کہتے ہیں وَقَدَلْ مَفْلُوجُ اور اسی طرح ہے فالج والا بھی وَشَّيْخُ الْكَبِيرُ اور بہت بڑھا آدمی بھی لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ قتل کا بدل ہے یا یہ لڑائی کا بدل ہے اور یہ جو اپاہج اندھا یا بہت بڑے لوگ ہیں ان کو تو قتل بھی نہیں کیا جاتا اور نیز یہ لڑائی بھی نہیں کر سکتے تو جیزیہ تو انہی کے بدل کے طور پر واجب تھا تو جب اصل نہیں تو بدل بھی نہیں آئے گا بھئی وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو یوسف رحمولہ سے روایت ہے کہ اَنَّهُ تَجِبُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ امام ابو یوسف رحمولہ فرماتے ہیں اگر کوئی بہت بڑا شخص ہے اور مالدار ہے تو پھر اس پر جیزیہ واجب ہوگا کہتے ہیں وجہ یہ کہ مجموعی اعتبار سے بڑے کو قتل کرنے کی بھی ایک صورت ہے وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بڑا ہے جو لڑائی میں جس کا تجربہ ہے اور مشرقین کی مدد کرتا ہے ان کو مشورے دیتا ہے تو اس بڑے کو بھی قتل کرنا جائز ہے بھئی توجہ ہے تو امام ابو یوسف رحمولہ فرماتے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے باس صورتوں میں بڑے کو قتل کرنا جائز ہے لہذا اس پر جیزیہ بھی واجب کیا جا سکتا ہے اس کے قتل کا بدلہ قرار دیتے ہوئے بھئی تو کہتے ہیں وہاں ابو یوسف رحمولہ اور امام ابو یوسف رحمولہ سے روایت ہے کہ جیزیہ واجب ہوگا بہت بڑے شخص پر بھی جب اس کے پاس مال ہو اس لئے کیونکہ اس کو بھی مجموعی اعتبار سے قتل کیا جاتا ہے جب اس کی رائے ہو یعنی جنگ کے بارے میں مشورے دیتا ہو اور اسی طرح جیزیہ نہیں ہے اس فقیر یعنی اس غریب آدمی پر غیر معتملین جو کام کاج نہیں کر سکتا جو کام کاج نہیں کر سکتا اس پر بھی جیزیہ نہیں ہے بھئی چنانچہ روایات میں آتا ہے بھئی صحابہ عجیب لوگ ہیں بھئی انسان سنتا ہے ان کی باتیں حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفت المسلمین تھے انہوں نے ایک بڑھے زمی کو مانگتے ہوئے دیکھا بڑھے زمی کو مانگ رہا ہے سوال کر رہا ہے مانگتا پھر رہا ہے تو کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں مانگ رہے ہو کہنے لگا کہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے لیکن ہم سے بھی جیزیہ لیا جاتا ہے تو میں مال جمع کر رہا ہوں اس کے لئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو چونک اٹھے اور عجیب جملہ فرمایا کہنے لگے ہم نے تم لوگوں سے انصاف نہیں کیا ہم نے تم لوگوں سے انصاف نہیں کیا اور پھر اس کے بعد سارے گورنروں کو حکم دے دیا کہ آج کے بعد جو زیادہ بڑھا زمی ہو اس سے بھی جیزیہ نہیں لیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اور اسی طرح جیزیہ اس فقیر پر بھی نہیں ہوگا جو کام کاش نہیں کر سکتا خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافر ہلا کے امام شافر ہلا کی دلیل جو ہے اتلاق حدیث معاز رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا متلق ہونا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث متلق ہے اس میں حضور نے ایک دینار یا اس کے برابر کپڑا لینے کا حکم دیا اور کوئی قید نہیں لگائی کہ کام کرنے والا ہو تو پھر اسے جزیہ لو اور جو کام نہیں کر سکتا اسے جزیہ نہ لو تو کہتے ہیں لہو اطلاق حدیث معازن رضی اللہ تعالی عنہ تو امام شافر ہلا کی دلیل حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا متلق ہونا ہے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لم یوظف ہا علا فقیر غیر معتملین یہاں حضرت عثمان کا ذکر آیا یاد رکھو اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے بلکہ وہی حضرت عثمان ابن خنیف رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضرت عمر نے بھیجا تھا سواد عراق کی پیمائش کے لیے اور ان پر جزیہ اور خراج مقرر کرنے کے بارے میں تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل جو ہے انہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لم یوظف ہا کہ حضرت عثمان ابن خنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جزیہ مقرر نہیں فرمایا علا فقیر غیر معتملین ایسے فقیر پر جو کام کاج نہیں کر سکتا وَذَلِكَ بِمَحْذَرٍ مِّنَ الصَّحَابَتِ اور یہ چیز صحابہ کی موجودگی میں ہوئی تھی معلوم ہے اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ جو فقیر کام کاج نہیں کر سکتا اسے جزیہ نہیں لیا جائے گا وَلِئَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ لَا يُوظفُ عَلَىٰ اَرْضٍ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کریں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَلِئَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ اس لیے کیونکہ زمین کا جو خراج ہے لَا يُوظفُ عَلَىٰ اَرْضٍ لَا طاقتَ لَهَا وہ ایسی زمین پر مقرر نہیں کیا جاتا جس میں طاقت نہ ہو خراج اسی زمین پر مقرر کیا جاتا ہے جس میں پیداوار کی طاقت ہے جس زمین کے اندر طاقت ہی نہیں ہے وہ پیداوار ہی نہیں دیتی تو اس پر خراج بھی مقرر نہیں ہوتا تو جیسے خراج الْأَرْضِ وہ پیداوار والی زمین پر مقرر ہوتا ہے تو یہ جو جزیہ ہے یعنی خراج الرأس جو ہے یہ بھی جس میں کام کاج کرنے کی اور کمانے کی قوت ہو اس پر مقرر کیا جائے گا تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ زمین کا جو خراج ہے وہ اس زمین پر مقرر نہیں کیا جاتا جس میں طاقت نہ ہو تو اسی طرح یہ والا خراج یعنی خراج الرأس بھی ہوگا یعنی جزیہ بھی اسی طرح ہوگا اور وہ حدیث محمول ہے معتمل یعنی کام کاج کرنے والے پر یعنی جو حضور نے حکم دیا تھا کہ ہر ایک سے ایک دینار یا اس کے برابر کپڑا لو اس سے کام کاج کرنے والے ہی مراد ہیں تو کہتے ہیں والحدیث محمول ان علی المعتملی اور یہ حدیث محمول ہے کام کاج کرنے والے پر وَلَا يُوزَعُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالْمُقَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بھئی یہ زمینوں کے غلام ہیں کوئی عام غلام ہیں یا مکاتب امِ ولد یا مدبر وغیرہ ہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا کہتے ہیں نہیں ان پر بھی جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُوزَعُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالْمُقَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ تو لہذا جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا ان زمینوں کے مملوک پر یعنی غلاموں پر وَالْمُقَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ اور ان کے مقاتب اور مدبر اور امِ ولد پر لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنِ الْقَتْلِ فِي حَقِّهِمْ وَعَنِ النُصْرَةِ فِي حَقِّنَا بھئی یاد رکھو یہ جو جزیہ لیا جاتا ہے کفار سے یہ ان کے حق میں یہ قتل کا بدل ہے یہ تو قتل کے مستحق ہو چکے تھے لیکن ہم نے ان کو قتل نہیں کیا تو یہ قتل کے بدلے کے طور پر ہمیں جزیہ دیتے ہیں اور ہم جو ان سے جزیہ لیتے ہیں وہ نصرت کے بدلے کے طور پر لیتے ہیں کہ ان کا کام تھا مملکت کے دفاع کے اندر اپنی جان اور مال لگاتے تو جان اور مال کے بدلے میں اب ہم صرف ان سے بطور نصرت کے جزیہ لیتے ہیں توجہ ہے تو زمی جو جزیہ دیتے ہیں ان کی طرف سے دیکھیں تو وہ اپنے قتل کے بدلے میں جزیہ دے رہے ہیں اور ہماری طرف سے دیکھیں تو ہم ان کی نسرت کے بدلے میں جیزیاں لے رہے ہیں توجہ ہے تو بات چل رہی ہے ان زیمیوں کے غلاموں کی تو زیمیوں کے غلام جو ہیں وہ بھی بالغ ہیں وہ بھی ان کے مددگار تھے وہ بھی قتل کے مستحق ہو چکے تھے لیکن ہم نے ان کو قتل نہیں کیا تو قتل کے بدل کے طور پر دیکھا جائے تو جیزیاں ان پر آنا چاہیے ان کو قتل نہیں کیا گیا تو ان پر کیا آنا چاہیے جیزیاں لیکن ہم جو جیزیاں لیتے ہیں وہ ان کی مدد کے بدلے میں لیتے ہیں اور مدد تو ان غلاموں پر واجب نہیں کیونکہ مدد پر تو یہ قادر ہی نہیں ہے یہ تو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر لڑائی نہیں کر سکتے تو نسرت سے بدل ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان غلاموں پر جزیاں نہیں آنا چاہیے توجہ ہے یہ جزیاں بدل ہوتا ہے قتل سے بھی اور نسرت سے بھی قتل سے بدل ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی قتل کے مستحق تھے لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا تو یہ تقاضہ کرتا ہے ان پر جیزیاں آنا چاہیے اور دوسری طرف دیکھا رہا ہے کہ یہ جیزیاں نسرت سے بھی بدل ہے تو نسرت پر تو یہ غلام قادر ہی نہیں کیونکہ بغیر آقا کی اجازت کے غلام لڑائی نہیں کر سکتے تو یہ نسرت سے بدل ہونا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ان پر جیزیاں نہیں آنا چاہیے تو ایک چیز تقاضہ کر یہ جیزیاں آنا چاہیے دوسری چیز تقاضہ کر یہ کہ جیزیاں نہیں آنا چاہیے تو جیزیاں کے واجب ہونے میں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے ان پر جزیہ واجب طرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئنہو بدلنعنی القتل فی حقہم اس لئے کیونکہ یہ جو جزیہ ہے یہ کفار کے حق میں ان کے قتل سے بدل ہے وعنی نصرت فی حقینا اور ہمارے حق میں یہ نصرت سے بدل ہے وعالا اعتبار السانی اور دوسری چیز کے اعتبار سے یعنی نصرت سے بدل ہونے کے اعتبار سے لا تجیبو جزیہ واجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ گلام تو نصرت پر قادر ہی نہیں ہے تو جزیہ یہاں نصرت سے بدل ہو ہی نہیں سکتا تو کہتے ہیں وعالا اعتبار السانی اور دوسری چیز یعنی نصرت سے بدل ہونے کے اعتبار سے لا تجیبو جزیہ واجب نہیں ہوتا فلا تجیبو بھی شک کی تو لہذا شک کی وجہ سے جزیہ واجب نہیں ہوگا بھئی وَلَا يُعَدِّ عَنْهُم مَوَالِهِمْ اور نہ ادا کریں گے ان کی طرف سے ان کے آقا بھئی غلام جو ہیں زمیوں کے عام غلام ہیں مقاتب ہیں یا امِ بلد وغیرہ ان پر تو جزیہ نہیں آیا تو کیا ان کے مالکوں سے وصول کریں گے یعنی ان کا جزیہ کہتے ہیں نہیں بھئی ان کے مالکوں سے ان کی وجہ سے آپ پہلے ہی زیادہ جزیہ وصول کر رہے ہیں کیونکہ جس کے غلام ہوں گے معلوم ہوا وہ خوب مالدار ہے تو اس سے تو اٹھالیس درہم سال کیلئے جائیں گے تو غلاموں کی وجہ سے ہم پہلے ہی ان سے زیادہ جزیہ لے رہے ہیں تو اگر آپ غلاموں کا بھی ان پر واجب کر دیا جائے یہ تو گویا ایک ہی سبب کی وجہ سے آپ دگنا وصول کر رہے ہیں بھئی لہذا ان کے آقا جو ہیں ان سے بھی ان غلاموں کا جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُؤَدِّ عَنْهُمْ مَوَالِهِمْ اور ان غلاموں کی طرف سے بھی ان کے آقا جزیہ ادا نہیں کریں گے لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوا الزِّيَادَتَا اس لیے کیونکہ ان کے آقاوں نے اس زیادتی کو برداشت کیا بسبب ہم ان غلاموں کی وجہ سے آگے دیکھئے وَلَا تُوزَعُ عَلَى الرُّهْبَانِ الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ اور جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا ان راہبوں پر جو لوگوں سے اختلاط نہیں کرتے رہبان جمع ہے راہب کی بھئی راہب وہ لوگ بھئی عیسائیوں میں سے وہ لوگ جو لوگوں سے الگ تھلگ گوشہ نشین ہو جاتے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ان کو راہب کہا جاتا تھا تو کیا ان راہبوں سے جزیہ لیا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں وہ راہب جو گوشہ نشین ہیں جو لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں الگ تھلگ جو ہیں عبادتوں کے اندر شب و روز مصروف رہتے ہیں ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا تُوزَعُ عَلَى الرُّهْبَانِ الَّذِينَ اور جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا ان راہبوں پر الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ جو لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں اسی طرح ذکر کیا ہے صاحبِ قدوری نے یہاں پر صاحبِ قدوری نے یہی ذکر کیا کہ راہبوں پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحملہ نے امام ابو حنیفہ رحملہ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ان راہبوں پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا اِذَا كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى الْعَمَلِ جب یہ کام کاج پر قادر ہوں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسفَ رحملہ اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحملہ کا بھی وَجْهُ الْوَزْعِ عَلَيْهِم تو معلوم ہوا دو قول آگئے مطن کے اندر آیا راہبوں پر جزیہ نہیں آئے گا جبکہ امام محمد رحملہ امام صاحب سے نقل کرتے ہیں اور اسی طرح امام ابو یوسف رحملہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ راہب اگر کام کاج پر قادر ہوں تو ان پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا تو اب اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَجْهُ الْوَزْعِ عَلَيْهِم ان راہبوں پر جزیہ مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ یہ راہب تو کام کاج پر قادر تھا تو کام کاج پر قدرت کو اس نے خود ہی زیہ کیا ہے لہذا اس سے جزیہ لیا جائے گا تو کہتے ہیں اَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ هُوَ الْلَذِي زَيَّعَهَا اس لیے کیونکہ کام کاج پر قدرت جو ہے اس کو اس نے خود ہی زیہ کر دیا فَصَارَكَ تَعْتِي لِلْأَرْزِ الْخَرَاجِيَّتِ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خراجی زمین کو بیکار چھوڑ دینا خراجی زمین کو معطل کر دینا یعنی اس کو بیکار چھوڑ دینا اور اس کے اندر تو خراج آتا ہے تو یہاں اس راہ پر بھی جزیہ آئے گا وَبَجْهُ الْوَضْعِ عَنْهُمْ اور ان سے جزیہ ساقط کرنے کی وجہ بھئی دیکھو وَضَعَ يَزَعُكَ سِلَعَ لَا آئے تو اس کا معنی ہے مقرر کرنا پیچھے آیا وَجْهُ الْوَضْعِ عَلَيْهِمْ ان پر جزیہ مقرر کرنے کی وجہ اور اب آیا وَوَجْهُ الْوَضْعِ عَنْهُمْ یہاں عَنْ سِلَعَ آیا اور وَضَعَ کا سِلَعَ عَنْ آئے تو اس کا معنی ہے ساقط کرنا اور ختم کرنا مطلب میں تو آیا تھا کہ ان راہبوں پر جزیہ نہیں ہوگا تو اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَوَجْهُ الْوَضْعِ عَنْهُمْ اور ان سے جزیہ ختم کرنے اور اس کو ساقط کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہو لَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ کہ ان پر قتل نہیں ہے یعنی ان کو قتل نہیں کیا جاتا اِذَا كَانُ لَا يُخَالِتُونَ النَّاسَ جب یہ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں تو ان کو قتل نہیں کیا جاتا اور یہ جزیہ کس کا بدل ہے قتل ہی کا تو بدل ہے کہ ان کو ہم نے قتل نہیں کیا تو ان راہبوں کو جب قتل نہیں کیا جاتا تو اس کا بدل جزیہ بھی ان پر نہیں آئے گا تو کہتے اَنَّهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ کہ ان پر قتل نہیں ہے اِذَا كَانُ لَا يُخَالِتُونَ النَّاسَ جب یہ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں وَلْجِزِيَتُ فِي حَقِّهِمْ لِإِسْقَاتِ الْقَتْلِ اور کفار کے حق میں جو جزیہ ہوتا ہے وہ ان کے قتل کو ساقط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان کے حق میں تو قتل ہی نہیں ہے لہذا ان پر جزیہ بھی نہیں ہے وَلَا بُدَّ عَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمِلُ صَحِيحًا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام کاج کرنے والا تندرست ہو اگر کام کاج کرنے والا بیمار ہے تو پھر اس پر بھی جزیہ نہیں آئے گا اور اس میں اکثر سال کا اعتبار ہے کیونکہ تھوڑا بہت تو ہر ایک سال میں کچھ نہ کچھ بیمار ہو جاتا ہے لیکن اگر سال کے اکثر حصے میں وہ تندرست ہے وہ کام کاج کرنے والا تو اس پر جزیہ واجب ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ عَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمِلُ صَحِيحًا اور ضروری ہے کہ کام کاج کرنے والا فقیر جو ہے وہ تندرست ہو وَيُكْتَفَا بِسِخَتِهِ فِي أَكْسَرِ السَّانَتِ اور سال کے اکثر حصے میں اس کے تندرست ہونے پر اکتفا کیا جائے گا سال کے اکثر حصے میں اگر وہ صحیح اور تندرست ہے تو اس پر اکتفا کیا جائے گا اور اس کو جزیہ دینا پڑے گا آگے دیکھئے بھئی وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جِزِيَةٌ سَقَتَتْ صورت مسئلہ یہ کہ ایک ذمی جو ہے اس پر جزیہ واجب ہو گیا تھا سال گزر گیا ہے اور پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا تو یاد رکھو جزیہ ساقت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جِزِيَةٌ اور جو شخص مسلمان ہوا اور اس پر جزیہ واجب تھا ساقاتت تو وہ جزیہ ساقت ہو گیا وَقَذَلِكَ اِذَا مَاتَ كَافِرًا اور اسی طرح ہے جب وہ شخص مر گیا کافر ہونے کی حالت میں ایک شخص پر جزیہ تھا لیکن ادائیگی سے پہلے ہی وہ مر گیا تو اب یہ نہیں کہ اس کے مال میں سے جزیہ وصول کیا جائے گا بلکہ وہ جزیہ ساقت ہو گیا تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ اِذَا مَاتَ كَافِرًا اور اسی طرح ہے یعنی جزیہ ساقت ہو جائے گا جب وہ شخص کافر ہونے کی حالت میں مر گیا خلافاً لِشَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِيهِمَا بَخِلَافَ اِمَامِ شَافِرَ وَاللَّهِ کے ان دونوں کے اندار یعنی ان کے نزدیک جزیہ ساقت نہیں ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جزیہ ہے یہ عصمت کا بدل ہے یا سکنہ کا بدل ہے تو جب اس شخص نے معوض وصول کر لیا تو اب اس کو عوض بھی دینا پڑے گا توجہ ہے امامِ شافر ہونے کیا فرماتے ہیں کہ یہ جزیہ عصمت کا بدل ہے یہ کافر تو قتل کا مستحق تھا لیکن ہم نے اس کو قتل نہیں کیا یعنی اس کو عصمت حاصل ہو گئی اس کی جان معصوم ہو گئی تو اس کے عوض میں اس کو جزیہ دینا پڑے گا یا دوسرا قول ان کا اس بارے میں یہ ہے کہ یہ جزیہ جو ہے رہائش کا بدل ہے یہ ذمی جو ہے یہ کافر ہے لیکن ہم نے اس کو دارالیسلام میں رہائش دی ہوئی ہے ہم نے اسے دارالیسلام میں رہنے دیا ہے تو یہ جو جزیہ ہے یہ اس رہائش کا بدل ہے تو امامِ شافر ہونے کے دو قول آگئے صاحبِ ہدایہ دونوں کو جمع فرما دیں گے کہ امامِ شافر ہونے کے نزدیک یہ جو جزیہ ہے یا تو یہ اس کی عصمت کا عوض ہے یا اس کی رہائش کا عوض ہے اور جب اس کافر نے معوض وصول کر لیا یعنی ایک سال گزر گیا اور اس کو عصمت حاصل رہی ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا تو اس نے معوض وصول کر لیا لہذا اسے عیوز کے طور پر جزیہ دینا پڑے گا یا ایک سال گزر گیا اور اس نے ایک سال رہائش رکھی دارو الاسلام کے اندر تو اس نے معوض وصول کر لیا لہذا عیوز کے اندر اسے اب جزیہ دینا پڑے گا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص جو ہے کرائے پر ایک مکان لے لے تو سال گزر جائے تو اس کے بعد چاہے وہ شخص مسلمان ہو چاہے مر جائے کرائے اس کو ہر حال میں دینا پڑے گا اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا تو جیسے اجارے کے اندر رہائش وصول ہو جائے تو پھر عوض مرنے سے بھی ساقط نہیں ہوتا اور اسلام لانے سے بھی ساقط نہیں ہوتا اسی طرح دارو الاسلام کے اندر اب یہ رہا ہے اس نے رہائش رکھی ہے تو یہاں پر بھی اس کے اسلام کی وجہ سے مرنے کی وجہ سے وہ جیزیہ ساقط نہیں ہوگا یا یہ جو جیزیہ ہے بدل ہے عصمت کا تو یہ سلح اندامی العمد کے درجے میں ہے ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے تو مقتول کے اولیاء اس سے قصاص لینا چاہتے ہیں لیکن یہ ان سے سلح کی بات کرتا ہے وہ بالاخر کسی مال پر راضی ہو جاتے ہیں سلح ہو جاتی ہے تو جیسے سلح کے بعد وہ مال جو ہے وہ اس آدمی پر سے ساقط نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جان بچ گئی ہے سلح کی وجہ سے چاہے اس کے بعد وہ مسلمان ہو جائے وہ آدمی چاہے وہ مر جائے وہ سلح والا مال دینا پڑے گا بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ جو ذمی ہے اس کو عصمت مل گئی تھی ایک سال گزر گیا ہے اور تو لہذا اس نے معوض وصول کر لیا ہے تو اب اس کو عوض دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں خلافاً لشافعی رحمہ اللہ تعالی فیہما بخلاف امام شافر لیکن ان دونوں کے اندر لہو ان کی دلیل یہ ہے کہ انہا وجبت بدلاً عنی العصمتی کہ یہ جو جزیہ واجب ہوا ہے یہ عصمت کا بدل ہو کر واجب ہوا ہے او عنی السکنا یا ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رہائش کا بدل ہو کر واقع ہوا ہے وقد وصل الہی المعوض اور تحقیق یہ جو شخص تھا اس کو معوض پہنچ چکا ہے فلا اسکتو عنہ العوض بی حاز العارزی تو یہ جو عارز پیش آیا اس کی وجہ سے اس سے عوض ساقت نہیں ہوگا یہ جو عارز پیش آیا کہ یہ مسلمان ہو گیا یا یہ مر گیا اس کی وجہ سے عوض ساقت نہیں ہوگا کمافی الوجرتی جیسے کہ اجرت کے اندر اجرت کے اندر جب رہائش وصول کر لی تو پھر وہاں عوض ساقت نہیں ہوتا تو یہاں بھی عوض ساقت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں کمافی الوجرتی جیسے اجرت کے اندر ہے وَالصُلْحِ عَنْدَمِ الْعَمْدِ اور جیسے کہ سلان دم العمد کے اندر ہے جان بوجھ کر قتل کرے اس کے اندر سلان کی جائے تو وہاں اس رخص کی جان بچ گئے تو وہاں اسلام یا موت کی وجہ سے وہ مال ساقت نہیں ہوتا آگے دیکھئے ولنا اب ہماری دلیل آگئی ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا لیس علی مسلمین جزیتن مسلمان پر جزیہ نہیں ہے مسلمان پر جزیہ نہیں ہے یہ حدیث کے الفاظ عام ہیں معلوم ہوا مسلمان پر کسی صورت میں جزیہ نہیں آسکتا نہ ابتداءن اور نہ بقاءن توجہ ہے بلکہ فقہہ فرماتے ہیں کہ یہاں بقاء والی حالت ہی مراد ہے کیونکہ ابتداءن تو مسلمان پر جزیہ آ ہی نہیں سکتا صرف بقاءن جزیہ آسکتا ہے یہ جزیہ کافر پر لازم کیا جاتا ہے تو ابتداءن مسلمان پر جزیہ آ ہی نہیں سکتا ہاں بقاءن جزیہ مسلمان پر آ سکتا ہے جیسے مذکورہ صورت میں جمعی پر سال گزر گیا ہے اس پر جزیہ واجب ہو چکا ہے اور پھر یہ مسلمان ہو گیا تو اب مسلمان ہوا لیکن جزیہ تو اس کے ذمہ واجب تھا تو یہاں احتمال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ جزیہ اس پر باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا تو اسی کو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرما دیا کہ لئیسہ علی مسلمین جزیہ تن کہ مسلمان پر جزیہ نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی آگے دیکھئے یہاں سے احناف کی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ جزیہ واجب ہوتا ہے یہ کفر پر بطور سزا کے واجب ہوتا ہے کفر کی وجہ سے بطور سزا کے یہ جزیہ واجب ہوتا ہے امام شافر رحم اللہ نے تو فرمایا تھا کہ یہ جزیہ یہ عیوز ہے یہ جزیہ یہ عیوز ہے یعنی یہ بدل معاوضہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ بدل معاوضہ نہیں ہے یہ عقوبت ہے بھئی یہ سزا ہے اس نے کفر جیسا جرم کیا ہے تو اس پر جزیہ واجب کر دیا گیا تو ہم کہتے ہیں وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ عُقُوبَتًا عَلَى الْكُفْرِ کہ یہ کفر پر سزا کے طور پر واجب ہوا ہے وَلِهَادَا تُسَمَّ جِزْيَةً اسی لئے اس کو جزیہ کہتے ہیں وَهِيَا وَلْجَزَاءُ وَاحِدٌ اور جزیہ اور جزیہ ایک ہی ہیں بھئی جزا کا کیا معنی بدلہ اور سزا جزا کا کیا معنی بدلہ اور سزا تو جزیہ کا بھی یہی معنی ہے یہ بھی بدلے اور سزا کے طور پر واجب ہوا ہے تو کہتے ہیں وَلِهَادَا تُسَمَّ جِزْيَةً اور اسی لئے اس کو جزیہ کہتے ہیں وَهِيَا وَلْجَزَاءُ وَاحِدٌ اور یہ اور جزیہ ایک ہی ہیں یعنی دونوں بدلے اور سزا کے لیے ہیں وَعُقُوبَتُ الْكُفْرِتَسْ قُطُبِ الْإِسْلَامِ اور کفر کی جو سزا ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہے جب یہ مسلمان ہو گیا تو یہ جزیہ بطور سزا کے تھا تو کفر کی سزا اسلام کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ جزیہ بھی ساقت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَعُقُوبَتُ الْكُفْرِتَسْ قُطُبِ الْإِسْلَامِ اور کفر کی سزا جو ہے اسلام کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہے وَلَّا تُقَامُ بَعْدَ الْمَوْتِ اور اسی طرح موت کے بعد سزا قائم نہیں کی جاتی سزا موت کے بعد قائم نہیں کی جاتی لہذا اسی لیے کسی شخص پر اگر حد واجب ہو جائے اس کو کوڑے لگیں گے لیکن اس سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تو کوڑے نہیں لگائے جاتے مرنے کے بعد تو سزا نہیں دی جاتی وئی تو یہاں پر بھی جب کسی شخص پر جزیہ واجب ہوا لیکن پھر وہ مسلمان ہوا یا مر گیا تو وہ جزیہ ساقت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَّا تُقَامُ بَعْدَ الْمَوْتِ اور نیز اسی طرح سزا جو ہے وہ موت کے بعد قائم نہیں کی جاتی وَلِئَنَّ شَرْعَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِدَفْعِ الشَّرِّ وَلِئَنَّ شَرْعَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا اور نیز اس لیے کہ دنیا کے اندر جو سزا کی مشروعیت ہے سزا کا جو مشروع ہونا ہے لَا يَكُونُ إِلَّا لِدَفْعِ الشَّرِّ وہ نہیں ہے مگر صرف شر کو دفع کرنے کے لیے دنیا میں یہ جو سزائیں مقرر فرمائی ہیں اللہ نے یہ کس لیے ہیں؟ شر کو دفع کرنے کے لیے ہیں اور موت کی وجہ سے یا اسلام کی وجہ سے تو اس آدمی کا شر ختم ہو چکا ہے لہذا یہ جزیہ جو بطور سزا کا تھا یہ بھی ساقت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ شَرْعَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا اور نیز اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر سزاؤں کا مشروع ہونا یعنی ان کا جائز ہونا لَا يَكُونُ إِلَّا لِدَفْعِ الشَّرِّ وہ نہیں ہے مگر صرف شر کو دور کرنے کے لیے وَقَدِنْ دَفَعَ بِالْمَوْتِ وَالْإِسْلَامِ اور تحقیق وہ شر تو دور ہو چکا ہے موت اور اسلام کی وجہ سے وَلِئَنَّهَ وَجَبَتْ بَدْلَنْ عَنِن نُصْرَتِ فِي حَقِّنَا اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو جزیہ ہے یہ نصرت سے بدل ہو کر واجب ہوا ہے فِي حَقِّنَا ہمارے حق میں ہمارے حق میں جزیہ کیوں واجب ہوا ہے مدد سے بدل ہے یہ ہماری جانی مدد تو نہیں کر سکتا تو پھر مجاہدین کی مالی مدد کرے گا تو کہتے ہیں مولی اَنَّهَ وَجَبَتْ بَدْلَنْ عَنِن نُصْرَتِ فِي حَقِّنَا اور اس لیے کیونکہ جزیہ جو ہے ہمارے حق میں مدد سے بدل ہو کر واجب ہوا ہے وَقَدْ قَدْرَ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ اور تحقیق یہ مدد پر خود ہی قادر ہو گیا ہے اسلام لانے کے بعد جب یہ اسلام لے آیا تو یہ تو اب اپنی جان کے ذریعے ہمارے مدد کرنے پر قادر ہو گیا لہذا اب اس پر جزیہ نہیں آئے گا کیونکہ جزیہ تو اسی جانی مدد کے بدلے کے طور پر ہی تو واجب ہوا تھا بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ قَدْرَ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ اور تحقیق یہ اس مدد پر خود ہی قادر ہو گیا ہے اسلام لانے کے بعد وَالْعِسْمَتُ تَثْبُتُ بِقَوْنِهِ آدِمِيًا اور امامِ شافی رحمولہ فرماتے تھے کہ یہ جو جزیہ ہے یہ عثمت سے بدل ہے یہ جو جزیہ ہے یہ عثمت سے یہ رہائش سے بدل ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ جزیہ جو ہے عثمت سے بدل نہیں ہو سکتا اس لئے کیونکہ عثمت تو اس کو حاصل ہے آدمی ہونے کی وجہ سے عثمت اس کو حاصل ہے آدمی ہونے کی وجہ سے انسان ہونے کی وجہ سے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اس کے لیے شرعی احکام نازل فرمائے ہیں اور انسان پر لازم ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے اور ان کے مطابق زندگی گزارے تو لہذا یہ مکلف ہونا تقاضہ کرتا ہے کہ انسان کا قتل جائز نہیں ہونا چاہیے اس کو عصمت حاصل ہونی چاہیے وہ معصوم اور محفوظ ہونا چاہیے وجہ یہ کہ اگر اس کو عصمت حاصل نہیں ہوگی تو پھر تو اس کو قتل کر دیا جائے گا وہ زندہ ہی نہیں رہے گا جب زندہ نہیں رہے گا تو اللہ کے احکام پر کیسے عمل کرے گا تو معلوم ہوا یہ زمی کو جو عصمت حاصل ہے یہ اس کے آدمی ہونے کی وجہ سے ہے ہاں یہی زمی جب حربی بن جاتا ہے تو اس کو حربی ہونے کا شرع عارض ہو جاتا ہے پھر اس کا قتل جائز ہوتا ہے لیکن اس وقت تو یہ زمی ہے اس نے عہد زمہ کو قبول کر لیا ہے اس کی جنگ کا شرع دور ہو چکا ہے تو لہذا یہ اپنی اصل عصمت پر لوٹ آیا تو اس کو جو عصمت حاصل ہے وہ آدمی ہونے کے اعتبار سے اس کو عصمت حاصل ہے جس یہ کی وجہ سے اس کو عصمت حاصل نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے اور عصمت جو ہے ثابت ہے اس کے آدمی ہونے کی وجہ سے امام شافر مولا نے ذکر فرمایا تھا کہ زمی جو ہے اس نے ہمارے دار الاسلام میں رہائش رکھی ہے لہذا اس کے بدلے کے طور پر اس پر جیزیا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ رہائش تو اس نے اپنی ذاتی ملکیت میں رکھی ہے وہ مکان جس میں یہ رہتا ہے وہ تو اس کی ذاتی ملکیت ہے تو اس کی وجہ سے اس پر بدل واجب نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں اور زمی جو ہے وہ تو اپنی ذاتی ملکیت کے اندر رہتا ہے لہذا کوئی سبب نہیں ہے رہائش اور عصمت کا بدل واجب کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے کہ رہائش یا عصمت کے بدلے میں جزیاں واجب کیا جائے کیونکہ عصمت تو آدمی ہونے کی وجہ سے حاصل ہے اور رہائش اس نے اپنی ملکیت میں رکھی ہوئی ہے تو ان کی وجہ سے جزیاں واجب طرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ اگر ایک شخص پر دو سالوں کی جزیاں جمع ہو جائیں یا زیادہ سالوں کی جزیاں جمع ہو جائیں تو ان میں تداخل آ جائے گا ایک ہی جزیاں ادا کرنا کافی ہو جائے گا وجہ یہ کہ جزیاں بطور سزا کے واجب ہوا ہے اور سزاؤں میں تداخل ہوتا ہے ایک آدمی کئی چوریاں بھی کر لے ایک ہی سزا ایک ہی دفعہ کا ہاتھ کاتنا سب کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنِ جِتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ اور اگر اس شخص پر دو سال جمع ہو جائیں یعنی اس زمی پر دو سال حول سال کو کہتے ہیں بھئی دیکھئے یہاں صاحبِ ہدایہ مؤنس فیل لائے وَإِنِ جِتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ حالانکہ حول کا لحظ تو مذکر ہے اور فاعل مذکر ہو تو فیل کو بھی مذکر لاتے ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ یہاں مؤنس فیل لائے تو شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حول سنتن کی تعویل میں ہے یعنی یہ حولانی کس تعویل میں ہیں سنتانی اور سنتن کے اندر تو بولتا تانیس والی موجود ہے تو یہ اس تعویل میں اس کے لئے مؤنس کا فیل لے آئے یا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ الحولانی سے پہلے جزیتان کا لف محظوف نکال لیں کہ اس میں جمع ہو جائیں دو جزیے جمع ہو جائیں تو اصل میں مضاف یہاں محظوف ہے اور تقدیرِ عقلام یوں ہے وَإِنِ جِتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزِيَتَالْحَوْلَانِ جِزِيَتَانی تصنیہ تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھئی تو کہتے ہیں وَإِنِ جِتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ اور اگر زمی پر دو سال کے جزیے جمع ہو جائیں تداخلتِ الجزیتانی تو ان دو جزیوں میں تداخل ہو جائے گا وَفِالْجَامِعِ الصَّغِيرِ یہ تو قدوری کی عبارت تھی کہ دو جزی آئے تو ان میں تداخل ہو جائے گا لیکن صاحبِ ہدایہ کی عادت ہے اگر جامِ صغیر کے عبارت ذرا مختلف ہو یا اس میں کوئی نیا فائدہ ہو تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں تو اب اس کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَفِالْجَامِعِ الصَّغِيرِ اور جامِ صغیر کے اندر ہے وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ الرَّاسِ اور جس شخص سے اس کا خراج رأس نہیں لیا گیا خراج رأس آپ پڑھ چکے اسی جزیہ کا نام ہے ایک خراج الارض ہے اور ایک خراج الرأس ہے تو امام محمد رحمہ اللہ جامِ صغیر میں فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ الرَّاسِ اور جس شخص سے اس کا خراج رأس نہیں لیا گیا حَتَّى مَزَتِ السَّنَةُ یہاں تک کہ وہ سال گزر گیا وَجَاءَتْ سَنَةٌ اُخْرَا اور دوسرا سال آ گیا لَمْ يُؤْخَذْ تو اس سے وہ جزیہ نہیں لیا جائے گا وَهَا زَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ صاحبِ ہدایہ آگے فرما رہے ہیں وَهَا زَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ کہ امام محمد رحملہ نے یہ رجعہ میں صغیر میں ذکر کیا ہے کہ اگلا سال آ جائے تو گزرشتہ جزیہ ساقط ہو جائے گا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے تو کہتے ہیں وَهَا زَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ کہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى يُؤْخَذُ مِنْهُ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اسے وہ گزشتہ جزیہ بھی لیا جائے گا وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِي رَحْمَهُ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام شافی رحملہ کا بھی وہ بھی فرماتے ہیں کہ سال گزرنے کی وجہ سے جزیہ ساقط نہیں ہوگا گزشتہ جزیہ بھی لیا جائے گا وَإِن مَاتَ عِنْدَى تَمَامِ السَّانَتِ اور اگر وہ شخص وہ زمی مر گیا عِنْدَى تَمَامِ السَّانَتِ سال کے پورا ہوتے وقت یعنی سال کے پورا ہونے پر وہ مر گیا تو لم يُؤخذ مِنْهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تو اس مرنے والے سے جزیہ نہیں لیا جائے گا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ان سب کے قول میں یعنی اس میں ہمارے تینوں عائمہ اور امامِ شافر ملکہ اتفاق ہے کہ جو زمی سال کے پورا ہونے پر مر جائے اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا وَقَدَالِكَ اِن مَاتَ فِي بَعْزِ السَّانَتِ اور اسی طرح اگر وہ زمی بعض سال میں مر گیا یعنی سال ابھی پورا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی وہ مر گیا تب بھی اسی طرح ہے یعنی جزیہ ساقط ہو جائے گا آگے صاحبِ ہدایہ اب اس کی شرع کر رہے ہیں کہتے ہیں امامَسْأَلَةُ الْمَوْتِ فَقَدْ ذَكَرْنَا تو موت کا جو مسئلہ ہے اس کو تو ہم نے ذکر کر دیا صاحبِ ہدایہ نے پیچھے ہی ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی زمی مسلمان ہو جائے تب بھی اس جزیہ ساقط ہو جائے گا اور کوئی زمی مر جائے تب بھی اس جزیہ ساقط ہو جائے گا تو کہتے ہیں امَّا مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ فَقَدْ ذَكَرْنَا تو موت کا جو مسئلہ ہے اس کو تو تحقیق ہم نے پیچھے ذکر کر دیا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے خراج الْأَرْزِ عَلَا هَذَا الْخِلَافِ کہ زمین کا خراج بھی اسی اختلاف پر ہے زمین کا خراج بھی اسی اختلاف پر ہے امام صاحب کے نزدیک اگر کئی سالوں کا خراج جمع ہو گیا تو ان میں تداخل ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس میں تداخل نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے خراج الْأَرْزِ عَلَا هَذَا الْخِلَافِ کہ زمین کا خراج بھی اسی اختلاف پر ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَا تَدَاخُلَ فِيهِ بِالْتِفَاقِ کہ خراج کے اندر بِالْتِفَاقِ تَداخل نہیں ہے بعض وہ کہا تو فرماتے ہیں خراج کے مسئلے میں بھی امام صاحب اور صاحبین کا اسی طرح اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک کئی سالوں کا خراج جمع ہو جائے تو اس میں تداخل ہو جائے گا اور صاحبین فرماتے ہیں اس میں تداخل نہیں ہوگا جبکہ بعض وہ کہاں فرماتے ہیں نہیں یہ جو خراج جو ہے اس کے اندر بِالْتِفَاقِ تَداخل نہیں ہوگا کئی سال بھی گزر جائیں تو ان سب کا خراج وصول کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَا تَدَاخُلَ فِيهِ بِالْتِفَاقِ کہ خراج کے اندر بِالْتِفَاقِ تَداخل نہیں ہے لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَتِ صاحبین کی دلیل اختلافی مسئلے میں صاحبین کی دلیل اختلافی مسئلے میں یعنی جیزیے میں جیزیے میں کے اندر امام صاحب کے نزدیک کئی سالوں کا جیزیہ جمع ہو جائے تو اس میں تداخل ہوگا صاحبین فرماتے ہیں تداخل نہیں ہوگا تو اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَتِ صاحبین کی دلیل اختلافی مسئلے میں وہ یہ ہے کہ ان الخراج اوہ جبا عیوزن کہ یہ جو خراج واجب ہوا ہے یہ بطور عیوز کے ہے یعنی وہی امام شافر عملہ نے جو بات کی تھی کہ یہ خراج یہ اس کے عصمت کا عیوز ہے یہ جو اس کی جان معصوم ہم نے قرار دی ہے یا یہ اس کے رہائش کا عیوز ہے یہ جو پورا سال دارالالسلام میں رہا ہے تو صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان الخراج اوہ جبا عیوزن یہ خراج جو ہے عیوز ہو کر واجب ہوا ہے وَالْأَعْوَاسُ اِزَجَتَ مَعَتْ اور عیوز جو ہے جب وہ جمع ہو جائیں وَأَمْكَنَ اسْتِفَاؤُهَا اور ان کو وصول کرنا ممکن ہو تُسْتَوْفَا تو پھر ان کو وصول کیا جاتا ہے وَقَدْ أَمْكَنَ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ اور تحقیق ممکن ہے اس کے اندر جس مسئلے کے اندر ہم ہیں اس مسئلے کے اندر بھی وہ زمی وہ زمی زندہ ہے تو اس سے وہ عیوز یعنی جزیہ وصول کرنا ممکن ہے تو گزشتہ تمام سالوں کا جزیہ وصول کیا جائے گا اور یاد رکھو یہ جو زمی سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے یہ اس کے اندر اس کی زلت ہے تو یعنی جزیہ ازلال کے طریقے پر وصول ہوتا ہے تو جب تک یہ زمی ہے تو ازلال کے طریقے پر اس کو زلیل کرتے ہوئے اس سے جزیہ وصول کرنا ممکن ہے لیکن جب یہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان کی تو عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اب اس کا ازلال یعنی اس سے جزیہ وصول کرنا ممکن نہ رہا لہذا اس صورت میں بل اتفاق جزیہ ساقت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَدْ أَمْكَنَ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ اور تحقیق کی ممکن ہے جزیہ وصول کرنا فِي مَا نَحْنُ فِيهِ اس مسئلے کے اندر جس کے اندر ہم ہیں بعد توال سینین بعد کئی سالوں کے تسلسل کے توالی کا معنی پیدر پیہ ہونا اور سینین جمع ہے سنتن کی بعد توال سینین کئی سالوں کے تسلسل کے بعد بھی اس میں جزیہ کافر سے وصول کرنا ممکن ہے بخلاف مَا اِذَا أَسْلَمَا بخلاف اس صورت کے جب وہ ذمی مسلمان ہو گیا لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِفَاؤُهُ اس لیے کیونکہ جزیہ کا وصول کرنا ممکن نہ رہا کیونکہ جزیہ کی وصولی میں تو اضلال ہے یعنی اس کو زلیل کرنا ہے اور مسلمان کو تو زلیل نہیں کیا جا سکتا بھئی تو کہتے ہیں بخلاف مَا اِذَا أَسْلَمَا بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِفَاؤُهُ اس لیے کیونکہ جزیہ کا وصول کرنا متعذر ہو گیا وَلِأَبِ حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَلِأَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے یہ کفر پر جمع رہنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے کہ یہ شخص کفر پر جمع ہوا ہے تو بطور سزا کے اس پر شریعت نے جزیہ واجب کر دیا تو وَلِأَبِ حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہا وَجَبَتْ عُقُوبَةً یہ جزیہ جو واجب ہوا ہے بطور سزا کے ہے عَلَلْإِصْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ اسرار کا معنی ہے جمع رہنا عَلَلْإصْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ کفر پر جمع رہنے کی وجہ سے عَلَى مَا بَيَّنْنَاهُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اسی لئے اس کو جزیہ کہتے ہیں کہ یہ بطور سزا کے ہے وَلِهَادَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ لَوْ بَعْثَ عَلَى يَدِنَّا عِبِهِ فِي أَصَحِ الرِّوَایَاتِ کہتے ہیں اسی لئے اگر زمی جزیہ ادا کرنے کے لئے اپنے کسی نائب کو بھیجے کسی اور کو جزیہ دے کر بھیجے کہ میرا جزیہ جمع کروا آؤ تو زیادہ صحیح روایت کے مطابق اس کے نائب سے یہ جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس زمی کو کہا جائے گا کہ خود آ کر ادا کرو تو ایک روایت کے مطابق نائب سے وصول کر لیں گے وہ بھی صحیح روایت ہے لیکن دوسری روایت زیادہ صحیح ہے کہ نائب سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلِحَادَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ اور اسی لئے جزیہ جو ہے زمی سے قبول نہیں کیا جائے گا لَوْ بَعَسَ عَلَى يَدٍ نائبِهِ اگر اس نے جزیہ اپنے نائب کے ہاتھ بھیجا فِي أَسَحِ الرِّوَایَاتِ روایات میں سے زیادہ صحیح روایت کے مطابق بَلْ يُقَلَّفُ بلکہ اس زمی کو ذمہ دار بنایا جائے گا اَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِنَفْسِهِ کہ وہ اس جزیہ کو خود لے کر آئے فَيُعْتِي قَائِمًا تو وہ کھڑے ہو کر جزیہ دے گا وَالْقَابِزُ مِّنْهُ قَاعِدٌ اور اس جزیہ پر قبضہ کرنے والا بیٹھا ہوگا یعنی امام یا نائب بیٹھ کر اس زمی سے وصول کرے گا اور یہ زمی کھڑے ہو کر جزیہ ادا کرے گا تو کہتے ہیں فَيُعْتِي قَائِمًا وَالْقَابِزُ مِّنْهُ قَاعِدٌ تو یہ زمی کھڑے ہو کر جزیہ دے گا اور اس جزیہ پر قبضہ کرنے والا بیٹھا ہوگا وَفِي رِوَایتِن اور ایک روایت میں یہ ہے يَأْخُذُ بِتَلْبِي بِهِ وَيَأْخُذُّهُ حَزَّ تَلْبِيب بھئی تَلْبِيب کہتے ہیں گریبان بھئی یہ جو قمیز کا سینے کے اوپر گردن کے نیچے والا حصہ ہے اور حضہ یا حضہ کے معنی حرکت دینا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس زمی کو گریبان سے پکڑا جائے گا اور اس کو ہلایا جائے گا اور کہا جائے گا اَعْتِنِي الْجِزِيَةَ يَا زِمیُ اے زمی مجھے جزیہ دو یہ یوں کہا جائے گا اَعْتِنِي الْجِزِيَةَ يَا عَدُوَ اللَّهِ اے اللہ کے دشمن جزیہ دو معلوم ہوا ازلال کے طریقے پر جزیہ وصول کیا جائے گا لبا بیو لبیو تلبیب کا معنی ہے گریبان پکڑنا تو کہتے ہیں وفی روایت ان اور ایک روایت میں ہے کہ امام یا اس کا نائب اس زمی کو گریبان سے پکڑے گا وَيَهُزُّهُ حَزَّ اور اس کو ہلائے گا وَيَقُولُ اور اسے کہے گا اَعْتِنِي الْجِزِيَةَ يَا زِمیُ کہ اے زمی مجھے جزیہ ادا کرو وَقِيلَ اور کہا گیا ہے عَدُوَ اللَّهِ کہ یوں کہیں گے کہ اَعْتِنِي الْجِزِيَةَ يَا عَدُوَ اللَّهِ کہ اے اللہ کے دشمن جزیہ ادا کرو فَسَبَتَ أَنَّهُ عُقُوبَةٌ تو ثابت ہو گیا کہ یہ جزیہ جو ہے یہ سزا ہے وَالْعُقُوبَةُ اِذَجْتَ مَعَتْتَدَاخَلَتْكَ الْحُدُودِ اور سزائیں جب جمع ہو جائیں تو ان میں تداخل ہوتا ہے جیسے کہ حدود ہیں وَالْعَدْنَهَوَجَبَتْ بَدْلَنْ عَنِ الْقَتْلِ فِي حَقِّهِمْ اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جزیہ واجب ہوا ہے یہ ان کفار کے حق میں قتل کا بدلہ ہے کہ ہم ان کو قتل نہیں کر رہے وہ تو قتل کے مستحق ہو چکے تھے تو کہتے ہیں اَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ فِي حَقِّهِم اور اس لیے کیونکہ جیزیہ جو ہے ان کفار کے حق میں قتل کا بدل ہو کر واجب ہوا ہے وَعَنِ نُسْرَتِ فِي حَقِنَا قَمَا ذَكْرْنَا اور ہمارے حق میں یہ جیزیہ جو ہے نُسرت کا بدل ہو کر واجب ہوا ہے مدد کا بدل ہو کر واجب ہوا ہے قَمَا ذَكْرْنَا جیسے ہم نے ذکر کر دیا لیکن فی المستقبل لا فی الماضی لیکن مستقبل کے اندر نہ کہ ماضی کے اندر بھئی کفار سے ہم جزیاں لے رہے ہیں یہ کس چیز کا بدل ہے ان کے حق میں قتل کا بدل دے رہے ہیں لیکن کون سا قتل جو زمانہ گزر گیا یا جو آنے والا ہے کہتے ہیں بھئی مستقبل کا زمانہ مراد ہے کہ مستقبل میں یعنی آنے والے پورے سال میں ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے اور ہم جو ان سے جزیاں لے رہے ہیں وہ ہمارے حق میں مدد کا بدل ہے کہ مستقبل میں گویا اس سال میں ہماری مدد کر رہا ہے نہ کہ ماضی کے اعتبار سے کیونکہ ماضی تو گزر گئی تو کافر کو ماضی میں عصمت چاہیے یا مستقبل کے اندر عصمت چاہیے مستقبل میں عصمت چاہیے اور ہمیں بھی مستقبل میں مدد چاہیے ماضی تو گزر چکا ہے تو معلوم ہوا کافر کے حق میں یہ جزیاں اس کے قتل کا بدل ہے اور ہمارے حق میں یہ جزیاں مدد کا بدل ہے لیکن یہ دونوں مستقبل کے اعتبار سے ہیں ماضی کے اعتبار سے نہیں کیونکہ ماضی تو گزر چکی ہے بھئی نہ ماضی میں ہمیں اب مدد کی ضرورت اور نہ اسے ماضی میں عصمت کی ضرورت ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی اور اس لیے کیونکہ یہ جیزیا جو ہے کافر کے حق میں قتل سے بدل ہے اور ہمارے حق میں یہ مدد سے بدل ہے کما ذکرنا جیسے ہم نے ذکر کر دیا لیکن فی المستقبل لا فی الماضی لیکن یہ مستقبل کے اعتبار سے ہے نہ کہ ماضی کے اعتبار سے لئن القتل انما یستوفا لحراب قائم فی الحالی لئن القتل انما یستوفا اس لیے کیونکہ قتل جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے لحراب قائم فی الحالی خراب بمعنی حرب کے ہے جنگ کو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قتل جو ہے انما یستوفا اس کو وصول کیا جاتا ہے لحراب قائم فی الحالی اس جنگ کی وجہ سے جو فی الحال موجود ہو جو قتل کیا جاتا ہے وہ فی الحال جو جنگ ہو اس کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے جو ماضی میں جنگ گزر چکی ہے اس کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں لئن القتل انما يستوفا لحراب قائم فی الحال اس لئے کیونکہ قتل جو ہے اس کو وصول کیا جاتا ہے اس جنگ کی وجہ سے جو فی الحال موجود ہے لا لحراب مازن نہ کہ اس جنگ کی وجہ سے جو گزر چکی ہے وَقَدَن نُصْرَتُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ اور اسی طرح مدد جو ہے وہ بھی مستقبل میں ہوتی ہے اس لئے کیونکہ ماضی سے تو بے نیازی حاصل ہو چکی ہے غنیہ کا کیا مانا بے نیازی ماضی میں اب ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں کیونکہ ماضی کا زمانہ تو گزر چکا ہے تو کہتے ہیں وَقَدَن نُصْرَتُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ اور اسی طرح مدد جو ہے وہ بھی مستقبل میں ہوتی ہے لِأَنَّ الْمَاضِيَ وَقَعَتِ الْغُنِيَةُ عَنْهُ اس لئے کیونکہ ماضی جو ہے اس سے تو بے نیازی حاصل ہو چکی ہے سُمَّ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجِزِيَةِ فِي الْجَامِعِ السَّغِیرِ بھئی پیچھے مطن گزرا تھا صاحبِ قدوری نے آپ کو بتلایا تھا وَإِنِ اشْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ تَدَخَلَةِ الْجِزِيَتَانِ دو سال جمع ہو گئے تو جزیوں میں تداخل ہو جائے گا لیکن آگے جامِ صغیر کے عبارت بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ جامِ صغیر میں ہے وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ رَأْسِهِ کہ جس سے اس کا خراجِ رَأْسِ یعنی جزیاں نہیں لیا گیا حَتَّى مَزَتِ السَّنَةُ یہاں تک کہ وہ سال گزر گیا وَجَعَتْ سَنَةٌ اُخْرَ اور دوسرا سال آگیا لَمْ يُؤْخَذْ تو پھر وہ پچھلا جزیاں نہیں لیا جائے گا توجہ ہے اب ساری بحث کریں گے جو مطن میں لفظ آیا وَجَعَتْ سَنَةٌ اُخْرَ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں جامِ صغیر میں ایک سال گزر گیا وَجَعَتْ سَنَةٌ اُخْرَ دوسرا سال آگیا تو کیا دوسرا سال شروع ہوتے ہی پچھلا جزیاں ساقط ہو جائے گا یا دوسرا سال بھی گزرنا ضروری ہے تو فقہہ اختلاف کرتے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ یہاں تو ذکر ہے وَجَعَتْ سَنَةٌ اُخْرَ دوسرا سال جب آ جائے گا لیکن یہ مجازن کہا گیا ہے معنی یہی ہے کہ دوسرا سال جب گزر جائے گا کیونکہ جب سال گزرے گا تب اس سال کا بھی جزیاں آ جائے گا اب دو جزیاں جمع ہو گئے سال کے ابتداع میں تو جزیاں نہیں آتا بھئی تو معلومت جاعت سنت اُخْرَ کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرا سال آ جائے بلکہ معنی یہ ہے جب دوسرا سال گزر جائے بھئی لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سال شروع ہوتے ہی جزیاں واجب ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی آپ کو بتایا کہ اس کو مستقبل میں عصمت کی حاجت ہے ماضی کے اندر عصمت کی حاجت نہیں اور ہمیں مستقبل میں مدد کی ضرورت ہے ماضی کے اندر ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے بھئی کہتے ہیں سُمَّ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْجِزِيَةِ فِي الْجَامِعِ السَّغِیرِ اور پھر امام محمد رحملہ کا قول جو ہے جزیاں کے بارے میں جامعِ سغیر میں جو فرمایا انہوں نے کہ وَجَاَتْ سَنَةٌ اُخْرَا یہ جو قول ہے ان کا حَمَلَهُ بَعْزُ الْمَشَائِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى الْمُوزِيِّ مَجَازًا امام محمد رحملہ کے اس قول کو محمول کیا ہے بعض فقہانے عَلَى الْمُوزِيِّ مَازِي پَر مَجَازًا بطور مجاز کے یہ کلام مجاز پر مبنی ہے مراد دوسرے سال کا آنا نہیں ہے بلکہ دوسرے سال کا گزرنا مراد ہے یہ معنی ہے حَمَلَهُ بَعْزُ الْمَشَائِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ کہ بعض فقہانے امام محمد رحملہ کے اس قول کو محمول کیا ہے عَلَى الْمُوزِي مَجَازًا گزرنے پر مجازن وَقَالَ الْوُجُوبُ بِآخِرِ السَّنَةِ اور وہ فقہا فرماتے ہیں کہ وجوب جو ہے وہ آخر سال میں ہوگا فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُوزِيِّ لہذا اس دوسرے سال کا گزرنا ضروری ہے لِيَتَحَقَّقَ لِجْتِمَاعُ تاکہ جیزیوں کا جمع ہونا پایا جائے فَيَتَدَاخَلُ تو پھر ان میں تداخل ہو جائے گا وَعِندَ الْبَعْزِ اور بعض فقہا کے نزدیک ہُوَ مَجْرِيٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ کہ امام محمد رحملہ کا یہ کلام جو ہے جاری ہے اپنی حقیقت پر یعنی آنے سے آنا ہی مراد ہے گزرنا مراد نہیں ہے تو کہتے ہیں بعض کے نزدیک وَمَجْرِيٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ امام محمد رحملہ کا یہ قول اپنی حقیقت پر جاری ہے وَالْوُجُوبُ عِنْدَ عَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَوَّلِ الحَوْلِ اور جزیہ کا جو وجوب ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک بِأَوَّلِ الحَوْلِ وہ سال کے اول میں ہوتا ہے یہ بعض فقہا کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنے سے آنا ہی مراد ہے اور امام صاحب کے نزدیک جزیہ کا وجوب سال کی ابتداء میں ہی ہو جاتا ہے فَيَتَحَقَّقُ الْإِجْتِمَعُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِئِ لہذا جزیہ کا اجتماع پایا جائے گا بِمُجَرَّدِ الْمَجِئِ صرف اس دوسرے سال کے آنے سے ہی یعنی شروع ہونے سے ہی وَالْأَصَحُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَنَا فِي بْتِدَاءِ الْحَوْلِ کہ جزیہ کا وجوب ہمارے نزدیک سال کی ابتداء میں ہوگا وَعِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِهِ اور امام شافر حمولہ کے نزدیک جزیہ کا وجوب جو ہے سال کے آخر میں ہوگا جب سال گزر جائے اعتباراً بِززکاةی زکاة پر قیاس کرتے ہوئے امام شافر حمولہ فرماتے ہیں جس طرح زکاة کا وجوب سال کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے جب اس مال نامی پر سال گزر جاتا ہے پھر زکاة واجب ہوتی ہے اسی طرح جب سال پورا ہو جائے گا پھر اس سال کا جزیہ واجب ہوگا بھئی تو وہ اس جزیہ کو کس پر قیاس کرتے ہیں زکاة پر وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّمَا وَجَبَ بَدَلَنَ عَنْهُ کہ جزیہ جس چیز کا بدل ہو کر واقع ہوا ہے لَا يَتَحَقَّقُ وہ پایا نہیں جا سکتا اِلَّا فِي الْمُسْتَقْبِلِ مَاگر مُسْتَقْبِلْ مَنْهِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ اس وجہ سے جو ہم نے ثابت کر دیا کہ جزیہ یا تو عصمت سے بدل ہے یا نسرت سے بدل ہے اور عصمت بھی مستقبل میں کافر کو چاہیے ماضی کی بات تو گزر چکی اور مدد بھی ہمیں مستقبل میں چاہیے ماضی تو گزر چکا ہے تو ہم کہتے ہیں وَلَا نَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّمَا وَجَبَ بَدَلَنْ عَنْهُ کہ وہ قتل یا وہ نسرت جو ہے جس سے جزیہ بدل ہو کر واجب ہوا ہے لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي الْمُسْتَقْبِلِ وہ مدد اور نسرت نہیں ہو سکتی مگر مستقبل میں ہی عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ اس وجہ سے جو ہم نے ثابت کر دیا فَتَعَذَرَ اِجَابُهُ بَعْدَ مُزِيِّ الْحَوْلِ لہٰذا جزیہ کا واجب کرنا متعذر ہو گیا سال کے گزرنے کے بعد سال کے گزرنے کے بعد اس کا واجب کرنا متعذر ہے کیونکہ جب سال گزر گیا تو جو سال گزر گیا اس میں ہمیں مدد کی ضرورت بھی نہیں اور اس سال گزرے ہوئے سال میں کفار کو عصمت کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ وہ تو گزر چکا ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں فَتَعَذَرَ اِجَابُهُ بَعْدَ مُزِيِّ الْحَوْلِ تو سال کے گزرنے کے بعد اس کے اندر جزیہ کا واجب کرنا ممکن نہ رہا فَأَوْجَبَنَا حَافِ اَوَّلِهِ تو ہم نے جزیہ کو واجب کر دیا سال کے اول میں یعنی سال کے شروع میں بات سمجھ میں آگئی اور نیز امام شافی رحمولہ نے اس جزیہ کو قیاس کیا تھا زکاة پر اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں کی وجہ یہ کہ زکاة مال نامی پر آیا کرتی ہے کس پر؟ مال نامی پر اور سال گزرے گا تو مال کے اندر نمہ پائی جائے گی بڑھوتری پائی جائے گی اس میں نفع پائی جائے گا یا حقیقتاً یا تقدیراً بھئی کیونکہ سال ایک طویر زمانہ ہے اس کے اندر مال کے اندر نمہ کا ہونا یعنی بڑھوتری اور افضائش کا ہونا یہ ممکن ہے لہذا سال کے گزرنے سے اس مال کے اندر نمہ آئے گی چاہے حقیقتاً نمہ آجائے چاہے تقدیراً نمہ آئے تو اس کے بعد زکاة واجب ہوگی جبکہ جزیہ جو ہے وہ تو کفار کے حق میں ان کے قتل سے بدل ہے اور مسلمانوں کے حق میں یہ ان کی نصرت اور مدد سے بدل ہے اور قتل سے بھی ان کو عصمت چاہیے تو وہ مستقبل میں چاہیے کیونکہ ماضی تو گزر چکا ہے ماضی میں تو وہ عصمت کے محتاج نہیں اور نہیں مسلمانوں کے حق میں یہ جزیہ جو ہے ان کی نصرت سے بدل ہے اور نصرت بھی مستقبل میں چاہیے کیونکہ ماضی تو گزر چکا ہے ماضی کے اندر تو ہمیں ان کی مدد کی حاجات نہیں ہے تو لہذا جزیہ جو ہے وہ سال کے شروع میں ہی واجب ہو جائے گا مستقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مستقبل میں ان کو عصمت کی ضرورت ہے اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام مدد کی ضرورت ہے